مدیحہ نکوی ایک اپسٹ ہو گیا بارش کا امکان نہیں تھا شدید بارش بارش بارشیوں اور اولے بھی پڑے ہیں اور موسم بہت ساری جگہ پر اچھا بھی ہو گیا لیکن پشاور میں بارش سے جو نقصانات ہوئے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اسپیشلی بی آرٹی کے منصوری ہم نے دیکھا چھتیں بہت ساری جگہ پر جو سیلنگ گئے رہی تھی بہت سارے لوگ اس بارش کی نظر بھی ہو گیا سو اس سوال سے بات کریں گے بہت ساری چیزیں ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے سب سے پہلے نرزے ڈالتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوریز پر خائبر پختونخا کے ہر شہری کو صحت انصاف کارڈ ملے گا نئی سکیم کے ذریعے ہڈیوں کے مرض اور شگر کے لاج کے لاوہ ٹرانس پلانٹ بھی ممکن ہو سکے گا مولانا صاحب کی سیاسی اعظان پر بھی نواز شریف نے چپ کا روزہ نہ توڑا حکومت کے خلاف تحریک چلانے پر کوئی جواب نہ دیا مولانا آج آصف علی زرداری سے مل رہے ہیں کراچے گل بائی میں آل ٹینک پول سے نیچے گرنے کے بعد تل سڑک پر بہرہ آئے اور دھوئیں کے بادل میلوں دھو سے دکھائی دے رہے ہیں فائر برگیٹ کی پانچ گاڑیاں آگ پو جانے میں مصروف شدت شوق کو افکار سمجھ لیتے ہیں میرے اپنے مجھے بیمار سمجھ لیتے ہیں آج آپ کو ملوائیں گے دور حاضر کی معروف شائرہ سارا بشارت گلانی سے مان سیرہ سے تعلق رکھنے والی سارا پیشے سے ڈینڈل سرجن ہے ٹاپ سٹوریز آپ نے جانی اور کراچی میں جو سب سے میرے خلال سے بڑی سوہ خبر یہ ہے کہ گل بائی کے علاقے میں آئل ٹینکر کے گرنے کی وجہ سے آگ لگ گئی ہے اس آگ کی لپیٹ میں جو آئل ٹینکر ہے وہ تو مکمل طور پر جل چکا ہے لیکن جو آس پاس کی گاڑیاں تھی کہیں موٹر سائیکل جو کہیں موٹر سائیکل اس آگ کی لپیٹ میں آئے اور اب جو تازت ترین صورتحار آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ گل بائی پہ جو آگ لگی تھی آئل ٹینکر کے گرنے سے اس آگ پر کابو پا لیا گیا ہے جی ہاں آئل ٹینکر کی عزت میں دو گودام اور پانچ موٹر سائیکلیں بھی جل گئی تھی لیکن اب خبر یہ آ رہی ہے کہ اس آگ پر کابو پا لیا گیا ہے ٹرافک کو اس سڑک جو کہ سڑک اس وقت بند تھی ٹرافک کے لیے وہ بھی روان اس سڑک پر کر دی گئی ہے تو وہ تمام افراد جو کہ نیٹی جیٹی سے ٹورٹ سائٹ ایریا آ رہے ہیں یا گل بائی کے علاقے کو کسی بھی حالت میں یوز کر رہے ہیں ان سب کے لیے اطلاع یہ ہے کہ اب آپ یہ سڑک یوز کر سکتے ہیں لیکن لیکن کیونکہ یہاں پہ آئل گرابا ہے یہاں پہ آگ لگی ہوئے تو لوگوں کو مشورہ یہ ہے کہ کوشش کیجئے اس کو آوائٹ کیجئے اور ابھی مکمل طور پر آنے جانے والی سڑکوں کو نہیں کھولا گیا تو آپ کوشش کیجئے جو متبادل راستے ہیں وہ آپ اختیار کریں کیونکہ یہاں پر ابھی حادثہ ہے اور ابھی یہاں پر کیونکہ کلیننگ کا کام کیا جائے گا یہ جو ٹینکر تھا یہ آلیڈی لیک کر رہا تھا اور اس کے بعد یہ میرے خال سے کچھ غفلت کی چیزیں ہیں جن کو دیکھنی چاہیے کہ آلیڈی ایک ٹینکر لیک کر رہا تھا اور اس کے بعد جب یہ حادثہ پیش آئے تو جہاں جہاں آئل جا رہا تھا وہاں وہاں آگ لکتی جا رہی تھی اور جو گودام کے دو کپڑوں کے گودام تھے اور آپ کو پتہ ہے کہ کپڑے جو ہیں وہ آگ کس طریقے سے پکڑتے ہیں اور بہت سارے لوگ جیسے بھی ہم کہہ رہے تھے کہ آپ یہاں پر مجھ جائے گا سانس کی جنوں کو پرابلم ہے اور جنوں کے انفیکٹ سانس کی پرابلم نہیں بھی ہے وہ جانا پی جہاں سے گریز کریں بچے نہ جائیں یہ جب بخارات بن کے اڑتا ہے تو اس سے ایلرجیز کریئٹ ہوتی ہیں اور وہ حضرات جو کہ ٹو ویلرز پہ یعنی بائیک سائیکل پہ اگر اس علاقے سڑک استعمال کرنے ہیں تو ان کے لیے تو بلکل بھی یہ سڑک موضوع نہیں ہے کچھ دیر میں اس کو ٹرافک کے لیے بحال کر دیا جائے گا البتہ ہم چلتے ہیں آج کی اپنی پہلی خبر کی جانے وہ ہماری پہلی خبر ہے خیبر پختونخواہ سے خیبر پختونخواہ کے ہر شہری کو ملے گا انصاف کارڈ کیونکہ اب اس کا دائرہ پورے صوبے میں پھیلایا جا رہا ہے انشاءاللہ اگلے بجڑ سے ہم پورے خیبر پختونخواہ کے لوگوں کو سیحت کے سہولیات فری دیں گے سیحت انصاف کارڈ ان سب لوگوں کو ملے گا اس میں یہ کوئی نہیں ہوگا کہ یہ سب جتنے بھی غریب ہیں جتنے بھی لوگ ہیں انشاءاللہ اگلے بجڑ سے ہم سیحت انصاف کارڈ ان کو دے رہے ہیں ان کا علاج موفی آئی ایم آپ کو بتاتے ہیں کہ مستق افراد کو اس کارڈ سے کیا فائدہ ملے گا سیحت انصاف کارڈ کی حد پانچ لاکھ روپے تک ہے ایک کارڈ خاندان کے آٹھ افراد کے لیے ہے کارڈ کی مدد سے نیجی اسپتال یا کلینک میں علاج کرائے جا سکتا ہے کارڈ سے دوائیں بھی خریدی جا سکتی ہیں اور نئی سکیم میں ہڈیوں کے مرز کا علاج ممکن ہوگا شگر کے مریض آپریشن کرا سکیں گے اس کارڈ سے آزا کا ٹرانس پلانٹ بھی ممکن ہوگا سیحت انصاف کارڈ کے تحت پہلی بار دیگر بیماریوں کے ساتھ ساتھ ایچ آئی وی ایڈز اور تمام قسم کے کینسرز کا علاج ممکن ہوگا ساتھ میری پریسمن ویج کے طور پر اسپتال میں مریض کو دوسرے اور تیسرے دن میں داخلے پر دھائی سو روپے دیے جائیں گے ٹرانسپورٹیشن کے لیے ایک ہزار روپے فی مریض دیے جائیں گے ٹرانسپورٹیشن کے لیے دو ہزار روپے فی مریض دیے جائیں گے جبکہ کفن دفن کے لیے فی مریض دس ہزار روپے دیے جائیں گے خیبر پختنخواہ کے عوام کو صحت کی بہتر سہولیات کی فرہامی کے لیے شروع کیا گیا صحت انصاف کارڈ کا منصوبہ کامیابی سے جاری ہے جس سے صوبے کے مختلف ازلا کے غریب عوام مفت علاج سے مستفید ہو رہی ہیں حکومت خیبر پختنخواہ نے اب صوبے کے تمام عوام کو صحت انصاف کارڈ کی فرہامی کا فیصلہ کیا ہے جس کے لیے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں رقم مختص کی جائے گی جسے شہری حکومت کا ایسن فیصلہ قرار دیتے ہیں اس سے بہت مطمئن ہے اور ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ ابھی ہمارے جو خیبر پختنخواہی اس میں تو بہت جو ہے نا یہ صحت سہولیت کارڈ مل گیا ہے اور بہت غریب عام لوگوں کے جو ہے نا بلائی کے کام ہوئے حکومت کا جس طرح کا منصوبہ ہے کہ اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے تاکہ اور لوگوں کو بھی یہ آویلیبل ہو تو یہ بہت ہی زبردست انیشیٹیو ہے صحت انصاف کارڈ کے حامل مریض صوبے کے بڑے سرکاری اور نیجی ہسپتالوں میں مفت علاج کی سہولیات حاصل کرتے ہیں پشاور کے لیڈی ریڈنگ ہسپتال میں رواہ سال کے ابتدائی تین ماہ میں پچاس ہزار مریض طبی سہولیات لے چکے ہیں پچاس ہزار وزٹ لوگوں نے کی ہے صحت سہولیات کارڈ والے جو ہولڈرز ہیں وہ آئے ہیں لیڈی ریڈنگ ہسپتال اور مختلف شعبوں میں ان کو طبی سہولیاتیں فرام کی گئی ہیں صحت انصاف کارڈ کے ذریعے نادار افراد کو نہ صرف علاج کی سہولت میسر ہے بلکہ مرنے والے افراد کی تجہیز و تکفین کے اخراجات بھی دیے جاتے ہیں صوبائی حکومت کے اس منصوبے نے گزشتہ دور حکومت میں بھی عوام کی پذیرائی حاصل کی تھی اب دارہ کار میں وسط کا فیصلہ بھی عوام کے لئے خوش آئند ہے کیمرمن وائد خان کے ساتھ مدیہ سنبل باخبر سیویرہ پشاور صحت انصاف کارڈ کے حوالے سے مزید بات کریں گا اور اس وقت ہمیں جوائن کریں خابر پختونخواہ کے وزیر اطلاعات شاکت یوسف سے شاکت صاحب یہ کہی گا کہ صحت انصاف کارڈ کے ذریعے صوبے کے کتنے افراد مستفید ہو سکیں گے اور سپیشل یہ بتائے گا کیونکہ اب تو فارچہ کے بھی بہت سارے قوائل کو زم کر دیا گیا مکمل طور پر زم کر دیا گیا تو کیا یہ صحت انصاف کارڈ ان لوگوں کے لئے بھی بیسے ہی ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی ہماری جو پیچھلی حکومت تھی اس میں تقریبا جو اناؤنسمنٹ ہوئی تھی وہ سکسٹی پرسنٹ تک لوگ جو اسے استفادہ کر سکتے تھے فارٹہ کے علاوہ اس دفعہ جو ہمارے وزیرالہ محمود خان انہوں نے اعلان کیا ہے کہ آئندہ بجٹ سے ہم ہنڈرڈ پرسنٹ کوریج کریں گے جتنے بھی شہری ہیں خیوط پختنقوا کے ان سب کو یہ کاٹ کی سہولت حاصل ہوگی اور فارٹہ میں تو پہلے یہ اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے وزیراعظم صاحب کر چکے ہیں تو میرے خواہد سے اس سے یہ ہوگا کہ جو عام غریب آدمی ہے جو آپ اکثر شوگر کا پیشنٹ ہوتا ہے یا کیڈنیز ڈیزیز کا شکار ہوتا ہے یا جو عام بڑے ایسے امراض ہوتے ہیں جس کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ سرکاری یا پرائیویٹ ہسپیٹل میں جا کے اپنا علاج کر سکے یہ جب کارڈ ہوتا ہے تو بہت سارے جو گزشتہ دور میں بھی جو لوگ جاتے تھے یہاں جو بڑے بڑے ہسپیٹل ہیں پرائیویٹ وہاں جا کر جب وہ اپنا علاج کرتے تھے تو وہ خود بھی حیران رہ جاتے جب ان کو بیڈز ملتے ہیں جب ان کو رومز ملتے ہیں جب ان کا علاج ہوتا تو یہ جو چیزیں میرے خیال سے ضرورت بھی ہیں اور عوام کا پیسہ عوام پہ لگنا چاہیے میرے خیال سے تو بیسٹ یہاں دو بڑی چیزیں ہیں ایک ایک ایڈیوکیشن ایک ہیل ایڈیوکیشن پہ ہم گزشتہ ہے پانچ سال جمع رہے ہوئے ہیں سب سے زیادہ بجٹ ہم نے ایڈیوکیشن کے لئے رکھا ہے اور سیکنڈ نمبر پہ پریارٹی ہمارے ہیلتھ رہی ہے اور انشاءاللہ یہ دونوں چیزیں جو آگے بڑھ رہی ہیں یہ الگ بات ہے کہ جو اٹک سے پار لوگ ہیں وہ ہمارے پیچھے پڑے ہوتے ہیں کہ جی پتہ نہیں میں بھی یہی سوال پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ خیبر پختون خواہ کا ہیلتھ موڈل جب سے ریفارمز آئے ہیں جب سے پچھلی بار خیبر پختون خواہ کی حکومت آئی ہے تحریک انصاف کی حکومت نے ہمیشہ ایک رول موڈل کا کردار ادا کیا ہے باقی صوبوں کی منسبت ہیلتھ کے سیکٹر میں تو کیا اب یہ سہولت اٹک پار بھی جائے گی آئے گی یہ پنجاب میں بھی اور وہ لوگ بھی مستفید ہو سکیں انشاءاللہ یہ چونکہ تحریک انصاف کا موڈل ہے اور یہ چاروں صوبوں کے لئے ہے اور جہاں ہماری حکومت صوبوں میں انشاءاللہ یہ وہاں امپلیمنٹ ہوگا دیکھیں بیسے کے لئے دنیا نہیں انشاءاللہ یہ تحریک انصاف کا موڈل ہے کوئی ہمارا اپنا موڈل نہیں ہے صوبے کا یہ تحریک انصاف کا ویجن ہے کہ ہر آدمی کو صحت ایجوکیشن یہ ملنے چاہیے انصاف ملنا چاہیے میرٹ ہونا چاہیے یہ اسی پہ ہم گامزن ہیں چونکہ ہمارا یہاں دوسرا ٹینیور ہے اس لئے ہم اس میں کامیاب ہوئے ہیں پنجاب میں چونکہ پہلا ٹینیور ہے ہمارا اور وہاں بھی انشاءاللہ اس کو شروع کریں گے اور کیونکہ یہ ضرورت ہے اس وقت اگر آپ دیکھیں غریب آدمی صرف اگر شوگر کا پیشنٹ ہونا وہ اپنی دوائی نہیں خرید سکتا صحیح اس ایک شوگر کی وجہ سے اس کی پوری زندگی تباہ ہو جاتی ہے بل سوچ کیونکہ شوگر کا پیشنٹ ہوتا ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر اس کو دوائی لینی ہوتی ہے تین وقت اس کو دوائی لینی ہوتی ہے اپنی شوگر کنٹرلٹنے کے لیے اور چونکہ جو پہلا سیاد کارٹ تھا اس میں مخصوص قسم کی بیماریوں کا اس میں ذکر تھا اور اکثر جو کارڈیو آسکولر ہے انجری ہے ہیڈ انجری ہے اور جو یعنی جتنے بڑے بڑے ہیں کیڈنیز ڈیالیسز سے لے کے ٹرانسپلانٹ سید اس سارے اس میں شامل دائرہ کار آپ نے اتنا زیادہ بڑھا دیا ہے اس بار جو آپ نے سکیم میں جو چینجز لے کر آئے وہ کافی زیادہ ہیں جس کے بقول آپ کے کہ ہڈیوں کے مرض شوگر کے علاج کے علاوہ ٹرانسپلانٹ نہیں ممکن ہو سکے گا سر ٹرانسپلانٹیشن میں تو بہت زیادہ پیسہ ریکوائیڈ ہوتا ہے تو یہ اتنے زیادہ فنڈ آپ کے پاس اتنے زیادہ پیسے آئیں گے کہاں سے دیکھیں فنڈ تو ہمیشہ ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے تقریباً جب میں ہیلتھ منسٹر تھا تو اکثر تین ساڑھے تین آرہ روپے بچ بھی جاتے تھے تو وہ جو ہم نے حساب لگایا کہ کیوں ہم ایک ایسی سکیم کیوں نہ لانچ کریں جس سے یہ پیسے عوام پہ خرچ ہو جائے تو وزیراعظم صاحب جو اس وقت تو وزیراعظم نہیں تھی عمران خان صاحب لیکن وہ آئے انہوں نے کہا کہ آپ ایک ایسی سکیم لانچ کریں جس سے ایک عام آدمی کو بھی فائدہ ہو اور یہ سندھ کی طرف بھی رخ کر کے تھوڑی شوف کر دیں تاکہ یہ ہیلتھ کا جو سرپلس بجٹ ہے یہ یہاں بھی یوٹیلائز ہو اور یہاں کے لوگ بھی تھوڑا سے مستفید ہو سکے میں اپنے میں اپنے صوبے کی بات کر رہا ہوں کیونکہ دیکھیں امیر آدمی جس طرح نواز شریف صاحب نواز شریف صاحب کہہ رہا ہے کہ جی مجھے مسئلہ ہے اور مجھے باہر بھیجا جائے علاج کے لئے تو ان کے لئے ہم یہاں پہ ہسپیٹل بناتے ہیں تو یہ بالکل ان کے لئے بھی ہم بنا رہے ہیں انشاءاللہ تو یہ میں آپ کے عرض کر رہا ہوں کہ یہاں پہ جو بڑے بڑے ہسپیٹلز ہیں ان کے لئے دیکھ رہے ہیں یہ ضروری تو نہیں کہ امیر آدمی اپنے علاج کرا سکے غریب آدمی جو سسک سسکے مر جائے کہ جی چونکہ پیسہ نہیں ہے اس لئے وہ پرائیٹ ہسپیٹل جا نہیں سکتا یہ بیلز ریفارم کے حوالے سے ایک چیز مجھے بتائے گا کہ چھوٹے ازلا میں ابھی تک یہ پریکٹس ہے کہ سارا پریشر پشاور میں الاریچ پہ یا حیات آباد میں حیات آباد میڈیکل کامپلیکس پہ ہے تو کیا اب چھوٹے ازلا میں موجود جو بڑے ہسپیٹلز ہیں کیا ان کو بھی ڈیویلپ کیا جا رہے سوالے سے میں آپ کے وساطت سے آج یہ ڈیوز بریک کرنا چاہتا ہوں سر کیونکہ یہ میرے خیال سے دو بجے کے بعد ہم اس خبر کو ریلیز کرنے والے ہیں لیکن اچھی بات ہے ہم سوال نو بجے کر دیں یہ جی جی یہ آج کل فیصلہ ہو چکا ہے آج تقریباً کوئی پانچ ہزار ڈاکٹرز پانچ ہزار ڈاکٹرز جہاں پہ کمی ہیں وہاں پہ سپیشلیس ڈاکٹر آج ہم بیج رہے ہیں اور انشاءاللہ ایک ہفتے کے بعد آپ کو یہ شکایت نہیں ہوگی کہ فلان ڈی ایش کیو میں فلان ڈی ایش کیو میں سپیشلیس نہیں ہیں سپیشلیس ڈاکٹرز جو ہمارے پاس ایکسٹرا تھے جو ایم ٹی آئی میں بیٹے ہوتے تھے تنخواہ کسی اور جگہ سے لیتے تھے ان سب کو ہم نے وہ کر کے کوئی پانچ ہزار کے قریب ڈاکٹرز ہیں آج ان کے پوسٹنگ ٹرانسفر ہو جائے گی اور یہ دو سال کے لیے یہ دو سال کے لیے بین ہوگا کہ کوئی پوسٹنگ ٹرانسفر جو ہے واپس نہیں ہو سکے گی یہ میں آپ کے توصے سے اور یہ اس سے یہ ہوگا کہ اگر سوات کے اندر شانگلہ کے اندر بونیر کے اندر کوئیستان کے اندر ڈاکٹرز ہوں گے تو وہ پھر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ پھر واپس پشاور نہیں آئیں گے ان کا علاج وہیں پر ہوگا اور وہ ایک اس کو ہم کہتے ہیں کہ چھوٹے شہروں سے جو لوگ ہیں پس ماندہ شہروں سے جو لوگ ہیں ان کو اپنے علاج کے لیے کیونکہ مریض بہت تکلیف میں ہوتے تو اس کو پشاور جانا نہیں چاہتا تھا تو ہم نے ڈومیسائل بیس پہ کہ جس ڈاکٹر کا ڈومیسائل جس ڈسٹر کا ہوگا وہ دو سال وہاں سرب کرے گا وہ دو سال وہاں سرب کرے گا اور اس کی بنیاد بہت ہی میرے خیال میں ایک ایسام ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ سہت انصاف کار پانچ لاکھ روپے ہر گھرانے سفات what I was wondering کہ جیسے شاکر صاحب کہہ رہے تھے کہ جو فانڈز کی رہنے بات کی تو رہنے کہا ساڑھے تین ارب روپے بچ کے تھے اور میں یہ سوچی کہ اگر ساڑھے تین ارب روپے بچ کے تھے دیوام کے ٹیکس کا پیسہ وہ عوام کی صحت پر نہیں لگا تو مطلب اس کا کیا فائدہ یہ میرے خال سے بڑا اچھا موڈل ہے ویسے تو ہر چیز میں ہم بیانبازی بھی لوگوں کی نکل کرتے ہیں لیکن کسی کا اگر کوئی اچھا اقدام ہو تو اس کو بھی اکتنا سے نکل کر کے اور اگلوں کو تعریف کر کے کہ آپ کا بہت اچھا یہ انیشیٹر تھا تو ہم بھی لے کر آ رہے ہیں not bad اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے اور آگے بڑھتے ہیں جناب آگے مدیہ کہاں جا رہے ہیں جی آگے ہم جا رہے ہیں ایک map کی طرف جا رہے ہیں artistic map کی طرف اور یہ ایک پاکستانی design outlet brand ہے designer brand ہے اور انہوں نے بہت زبردست طریقے سے پورے map میں جو پاکستان کے ہر شہر کا ہر صوبے کا جو کلچر ہے وہاں پہ جو دستکاری کا کام ہوتا ہے وہاں پہ جو پرنٹس بنائے جاتے ہیں وہاں پہ جو کڑھائیاں کی جاتی ہیں ان کو ملا کے اس map میں ڈال دیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ کہاں پر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو سندھ کی بات کرتے ہیں اور جیسے آپ لوگ یہ map دیکھ لیوں گے اور یہ اسپیشلی جو رلی ہے یہاں پہ کام ہوتا ہے یہاں پہ جو سندھی ٹانکہ ہوتا ہے یہاں پہ جو اجرکر ڈیزائنر یہاں پہ ہیدر آباد ہمارے پاس آ گیا ہے اور اس کے بعد اگر ہم پنجاب میں جائیں تو سب لوگ جانتے ہیں کہ پنجاب میں کھلکاری کا جو کام ہے جو شیڈو ورک کا کام ہے وہ کتنا زیادہ مشہور ہے پھر جو چنری اگر ہم نیچے آ جائیں کیونکہ ملتان اور اس کے بعد دیر ایس ملخان کے علاقے میں چنری کا کام بہت مشہور ہے پھر اگر ہم بلوٹستان کی طرف آ جائیں تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پسنی ہے بلوٹستان بھی رلی ہے ان کی اپنی رلی ہے اور یہ جو علاقہ یہ رلی کا یہاں پہ علاقہ ہے یہاں پہ ہمارے پاس گوادر آ جاتا ہے مکران کا پورے فائد اور یہ بیڈ ورک جو اوپر آپ بیڈ ورک دیکھ رہے ہیں یہ کلاشی بیڈ ورک اگزیکلی ویسا ہوتا ہے لیکن جو کشمیر کا جو ڈنڈی رانکہ ہے وہ سب لوگ جانتے ہیں کہ اس قدر باریک ہوتا ہے اور بلکل ایسے سواتنی بوائٹ بھی بھی جو ہے وہ اور ہر ایک کام جو ہے ہر ایک کڑھائی ہر ایک جو موٹیب وہ دوسرے کام سے ڈیفرنٹ ہے تو اس کو دیکھ کے بڑا چل لگتا ہے کہ ہماری ثقافت کیا بھری بھری خوبصور ڈیزائن سے اور یہ جو نیو یوک جو سی برانٹ تھا تو دیکھ لیں جی ہمارے پاس ایک اجرک نہیں ہمارے پاس بہت کچھ ہے آپ بالکل کوپی کر سکتے لیکن جب آپ ہمیں کوپی کرے تو یہ ضرور منچن کیجئے گا کہ پاکستان کی کلچر سے ہم نے کوپی کرے پولینڈ میں کوئی بندہ اجرک نہیں پہنتا یہاں پہ لیتے ایک چھوٹا سا بریک اور بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کل فضل رمان صاحب گئے ہوئے تھے ناشتے پہ ملاقات کرنے کے لیے تو دیکھیں گے کوئی فائدہ بھی ہوا یا پھر وہ اپنا سیپ پیٹرول اور ڈیزلز آئے کر کے ہی آگئے ہیں ملاقات کر کے جاتی ہوگا بریک کے بعد بتاتے ہیں بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو باخبر زویرہ میں اور بریک کے دوران ہم نے ہمارے پروڈیوسر نے کچھ عجیب عجیب باتیں کی جو میں ہم اس وقت نہیں کہہ سکتے مدیہ آپ کہہ سکتی اچھا آپ نے مہونٹ سی لیا ہے خیر خواتین وزرات ہم ذکر کر رہے ہیں کل ہونے والی ایک زبردست ملاقات کا سیاسی ڈاکٹر مولانا فضل رحمان صاحب اور میہر صاحب کے درمیان کل ملاقات ہوئی گزشتہ روز مولانا فضل رحمان صاحب نے جاتی عمرہ میں ناشتے کی ٹیبل پہ بیمار نواز شریف سے ملاقات کی جی ملاقات کے اندرونی کہانی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں مولانا صاحب کی سیاسی ازان پر بھی نواز شریف صاحب نے چپکا روزہ نہیں توڑا حکومت کے خلاف تحریک چلانے پر کوئی جواب نہ دیا اور ملاقات کے بعد جب صحافی نے اپوزیشن کی تحریک سے متعلق سوال کیا تو مولانا فضل الرحمان نے کیا کہا آپ کو دکھاتے ہیں یہ فیصلے انہوں نے خود اپنے فورم پہ کرنے ہیں ابھی شاید میاں صاحب یا ان کے پارٹی کے لیے آج تو ایسا دن نہیں تھا کہ ہم ان سے اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے لیتے وہ ظاہر ہے کہ اپنی پارٹی کے فورم پر کیا حکمتی عملی اختیار کرتے ہیں اس کو انہوں نے فیصلہ کرنا ہے سیاسی ڈاکٹر کیا کردار ادا کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان کو اپنے مشن میں کس حد تک کامیابی ہوگی وہ تو جلد پتہ جل جائے گا لیکن نواز شریف سے ملاقات کے بعد اب ان کی اگلی منزل آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات ہے انہوں نے یہ بتایا انشاءاللہ میں آج یا کل تک آصف علی زرداری سے بھی ملاقات کروں گا ان سے بھی انشاءاللہ انہیں امور پر بات چیت ہوگی تو باہمین رابطوں کا ایک سلسلہ کہ جس میں کم از کم جو متفقہ نقات ہیں اس پر ایک ہماہنگی تمام سیاسی جماعتوں کے اندر ہونی چاہیے دوسری جانت فضل الرحمان اور نواز شریف کی ملاقات پر وزیر اطلاع فواز چودری چک نہ رہ سکے انہوں نے ٹوئٹ میں مطالبہ کر دیا کہ نواز شریف کی صحصہ مطالق سپریم کورٹ کو گمراہ کیا گیا جھوٹ بولا گیا عدالت نوٹس نے فواز چودری نے ٹوئٹ میں لکھا کہ نواز شریف تو اتنے بیمار تھے کہ سپریم کورٹ کو بتایا گیا کہ اگر زمانت نہ ملی تو جان کو خطرہ ہے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی جھوٹ بولا گیا اب ایمبولنس کی بجائے فضل الرحمان جاتی عمرہ پہنچ کر میاں صاحب کو سیاسی انجیکشن دے رہے ہیں کرزوں میں اضافے پر فواز چودری نے سوال بھی اٹھا دیئے یہ ہے کہ پچھلے دس سالوں میں ساٹھ ارب ڈالر آپ نے لیا وہ کدھر گیا آصف زرداری اور شہباز شریف اور نواز شریف پلکل ایک پیٹرن پہ کام کر رہے تھے اور اگزیکٹ کرپشن جو ہے جو نائنٹی تری میں طریقہ انونٹ کیا گیا تھا ہدیبیا کا وہی کرپشن کا جو سکیم ہے اس کو ہی بار بار اپلائے کیا جاتا شیخ رشید صاحب کے مطابق مولانا فضل الرحمان کی ملاقاتوں کا مقصد کیا ہے وہ بھی سن لیں پورا یقین ہے کہ مولانا فضل الرحمان ان چوروں اور ڈاکوں کو میں ان کا اترام کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا لیکن ان کی مدد کیونکہ فاتح میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ وہاں پی ٹی آئی کی حکومت آ رہی ہے اس لیے فباہ چودی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ سیاسی آکسیجن دینے کے لیے مولانا فضل الرحمان محمد نواز شریف کی پاس پہنچے وہ اسے نواز شریف ان سے کافی زیادہ نراز بھی تھے کہ آپ جیل میں کیوں نہیں آئے جی بڑی نرازگی تھی اور میں نے دیکھئے مدیہ آپ سیاسی بسیدت کی قائل ہو جائیں کل جب آپ نے کہا کہ پہنچ گئے میں نے کہا دیکھیں ابھی جائیں گے اور ان کو کہیں گے آپ آئیں سڑک پہ آئیں اور میاں صاحب کہیں گے میں تو اسپطال نہیں کیا میں سڑک پہ کیوں آئوں گا خیر اینیوے امی ابشنید یہ ہے اڑتی اڑتی آئی ہے اور ہماری باندری نے میں بتایا ہے کہ اب سے کچھ دیرے میں ملاقات کی توقع ہے توقع کی جاری ہو سکتا ہے شاید نہ ہو سکتا ہو جائے لیکن اس بارے میں گفتگو کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری ائر بائی فیملی کے سینئر تجزیہ نگار تجزیہ کار جناب عارف حمید بھٹی صاحب بڑی صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لئے یہ بتائیے گا کہ مولانا صاحب نواز شریف سے ملے اب آصف علی زرداری صاحب سے ملیں گے پھر سے کوئی تحریک کا مجھے لگتا ہے کہ کوئی بات ہونے والی ہے کوئی تحریک کا کوئی بیگراؤنڈ ہونے والی ہے تو آپ کو لگتے ہیں کچھ ہوگا ایسا بظاہر بادوی نظر میں ایسا لگ رہا ہے کہ کیونکہ پیپرز پارٹی بھی نیب زدہ ہے مسلم لیگنون بھی نیب زدہ ہے ملانا فضل الرحمن کے رائٹ اینڈ درانی صاحب کو بھی نیب نے طلب کر لیا گیا ہے کرپشن بچاؤ مہیم چلی جا رہی ہے اس ملک کا احساس مہنگائی بے روزگاری کی نہیں گئی آپ ملانا فضل الرحمن کی گفتگو سنیں تو آپ کو اندازہ ہوگا اندر بیماری کے علاوہ اس حکومت کو گرانے گرانے کے لیے جو حکومت کرپشن کے حلاف جہاد کر رہی ہے اس کے لیے رکابتیں کھڑی کرنے کے لیے تحریک چلانے کے لیے یہ براقات تھی جس کا پاکستان میں بیماری یا تمارداری یا ملک کی خیر خواہی سے کوئی واسطہ نہیں اچھا بھی کہے گا کہ پاکستان جو پیپلز پارٹی ہے وہ بھی تحریک چلانے کی بات کر رہی ہے دوسرے جانے نون لی کی حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ حکومت مقالب تحریک چلائیں گے تو مولانا فضل الرحمن کیا ان دونوں جماعتوں کے ساتھ مل کے کوئی تحریک نہیں چلا سکتے کیونکہ آپس میں نون لی کی طرف سے تو کل جواب تھا مولانا فضل الرحمن اس کھیل میں خالی رہے ہیں ان کو اپنے ہی لوگوں نے نامنتحب کر کے عوام نے ریجیکٹر دیا مولانا فضل الرحمن کے پاس اس وقت کچھ ہر نہیں ہے اور نیب کا شکن جائے اور مولانا فضل الرحمن کی ایک ہی خواہشہ کسی طریقے سے یہ تحریک چلے دونوں جماعتیں ان کا ساتھ دیں پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ اور مولانا فضل الرحمن اسفنز یاروالی اور محمودہ اس کو بنایا اور اس حکومت کے لیے مشکلات پیدا کریں اور تاگہ اندہ سودے بازی کر کے پھر وہ کشمیر کمیٹی حاصل کر سکے لیکن میرے خیال میں یہ اتحاد اس وقت ہوگا کیونکہ دونوں جماعتیں مسلم نون اور پیپلز پارٹی کسی نہ کسی سوفٹ کارنر کے لیے این نارو کے لیے کوششیں کر رہی ہیں اگر ان جماعتوں کو کہیں سے این نارو نہ ملا کوئی سہولت نہ دی گئی باہر جانے کے علاج کی سہولت نہ دی گئی کیسوں کی پیش طرف سلو نہ کی گئی تو پھر یہ کٹھے ہو سکتے ہیں لیکن بہت بڑی تحریک نہیں چلا سکتے کیونکہ اس تحریک کا مقصد عوام مہگائی بیروزگاری لا قانونیت نہیں ہوگا گرپشن بچاؤ ٹولہ ہوگا تو کب گرپشن بچاؤ ٹولے کو عوام نے دو دار اٹھارہ کے بھٹی صاحب اب سے کچھ فاتا سے جو صوبائی نشستیں ان پہ انتخابات ہونے والی ہیں ان پہ ظاہر ہے فاتا مولانا فضل رحمان صاحب کا سٹرونگ ہولڈ رہا ہے تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ یہ نشستیں جیت کے تحریک انصاف کے خلاف ایک محاذ کھڑا کر سکتے ہیں اور ٹف ٹائم دے سکتے ہیں ان کو جو اطلاعات آ رہی ہیں انفرمیشن مختلف ذرائع سے آ رہی ہیں فاتا کے لوگ مولانا فضل رحمان کو ریجیکٹ کریں گے کیونکہ وہاں کے رحیشی جانتے ہیں کہ مولانا فضل رحمان نے فاتا کو انڈیپینڈنٹ کرنے اور کے پی کے میں زم ہونے کے لیے بہت زیادہ بھالفتیں کی تھی وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہاں کے لوگوں کو وہ حقوق ملے جو کراچی لہور اور کوٹا کے لوگوں کو مل رہے ہیں تو میرا حیال ہے یہ اتحاد بنانے کی کوشش کریں گے لیکن اتحاد کے نتائج بہتر نہ ہوں گے اس کے نتائج بظاہر طریقہ انصاف کے بہت شکریہ بھی عارف عمید بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے دوسرے جانے میں ہم آپ کو ایک بات پھر سے لیے چلتے ہیں کراچی کے راکی بھول بھئی میں جہاں پر آئل گرنے کی وجہ سے آئل گرنے کی وجہ سے وہاں پر آگ لگ گئی تھی اور اب کی مناظر میں آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہاں پر لوگ اکٹھے ہو چکے ہیں جو کہ بالکیوں میں یہاں سے تیل جو ہیں یہ اکٹھا کریں اور اگر آپ کو شفاعت یاد ہو تو کچھ عرصہ پہلے ایسی خبر ہمارے سامنے آئی تھی جب ایک آئل چینکرے سے گرا تھا اور وہاں پر جو مقامی لوگ تھے گاؤں کے وہاں پر پہنچے آئل اکٹھا کرنے کے لیے اور وہاں پر ایک شخص سگرٹ پی رہا تھا اور جب اس نے سگرٹ کو بھجیوی سگرٹ کو ہی پھینکا تو وہاں پر جو اس تیل نے آگ پکڑی اس کے نتیجے میں ڈیرھ سو افراد تھے وہ لک میں اجل بڑے اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر سڑکوں کے مناظر ہیں جہاں پر لوگ بالٹیوں سے تیل جمع کر رہے ہیں اب یہ خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ یہاں سے کوئی ایک چنگاری کوئی ایسی سگرٹ پی کے کوئی ایسی بھجیوی سگرٹ بھی پھینک چاہ شپا تو کتنے جان لے واصلات ہوں گے اس کے بلکل مدیہہ اور یہ مجھے سمجھ نہیں ہے دیکھتے ہیں کہ یہ رو آئل ہے اس کو اس طرح بالٹیوں سے اٹھانا مناسب ہے یا نہیں بلکل یہ تو اس کا یہ طریقہ نہیں ہوتا اس کے اوپر ریٹ ڈال کے اس کو تھک کر کے اٹھایا جاتا ہے اس کو اس طرح بالٹیوں سے اٹھانا یہ کس کی کال ہے اور یہ لوگ کون ہیں کیا یہ کوئی سیول ڈیفنس کے اہلکار ہیں یہ بھی نہیں پتا چلا عام سیولینز لگ رہے ہیں یہ لوگ بلکل کیونکہ بنا یونیفارم پہنا ہوتا ہے ان لوگوں نے یہاں سے گاڑیاں بائٹس گزر رہی ہیں پیچھے سے بائٹس کے اندر ہر گاڑی کے اندر اگنیشن ہوتا ہے ہر گاڑی کے اندر سپارک ہوتا ہے اور کوئی بھی چیز کوئی بھی چیز ان کو یہ فلیم ٹرگر کر سکتی ہے میں ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ تمام افراد جو اس علاقے میں اس تیل کے آس پاس ہیں وہ فوراں سے پیچھے ہٹ جائیں اور پروفیشنل ہی اس کو ڈیل کریں پروفیشنل ہی اس تیل کو یہاں سے اٹھایا جائے یہ رو آئل ہے اس کی آگ بہت خطرناک ہوتی ہے جلنے میں کچھ وقت ضرور لیتا ہے لیکن اس کی آگ اگر ایک دفعہ بھڑک جائے تو یہ کسی عام پائر ایکسٹنگوچر سے بھی نہیں بچ پاتی بلکل مطلب یہ زمین پہ بیٹھے میں ان کی کپڑوں کو آئل لگ رہا ہے اور اگر آگی کوئی ایسے جنگاری آئی تو مطلب ان کی کپڑے بھی مکمل طور پر جو ہے نا یہ اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے ہمارے نمائندے افزل خان ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں افزل یہ جو مناظر ہم دیکھ رہے ہیں یہ تو بہت پریشان کر دین والے مناظر ہیں یہ کون لوگ ہیں ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے افزل آپ مجھے سن پا رہے ہیں ہلو افزل کیا آپ کا ہماری آواز آ رہی ہے جی میں آپ کی آواز سن سکتا ہوں جی افزل یہ بتائیے گا یہ کون لوگ ہیں جو ہاں سے تیل اٹھا رہے ہیں ہدایی طور کے باہر لگی تھی اس وقت کے مناظر ہے اس کے بعد یہاں پر پولیس اور رینجرز پہنچی تھی اور دیگر ٹینہ پہنچی تھی ان لوگوں نے جو ہڈاٹے کو پورا بند کر دیا تھا اور ان لوگوں کو ہٹا دیا گیا ہے اور اب جو ہے وہ کافی حد تک اس سے واقعے میں جو کی جو سنگیمی تھی وہ ختم ہو گئی ہے کیونکہ جو آئل ٹینکر کے اندر آگ لگی تھی اس کو بھی بتا دیا گیا ہے مزل کیوں کہ ہم آپ کو نہیں سن پائے کیا ہمیں دوبارہ پتا ستے تھے کیا یہ لوگ ایک طرح سے اندادی سرگرمی میں مصروف ہیں یہ کیا اس لیے تیل سمیٹ رہے ہیں جی نہیں اندادی سرگرمیاں شروع ہونے سے پہلے جو ہے وہ رکادات میں لے کہاں پر جمع ہو گئے تھے اور شاید اگر ریس کی کمی ہے کہ وہ اس طرح کے واقعات جب ہوتے ہیں تو فوری طور پر جو ہے آئل جمع چرنے کے لیے آ جاتے ہیں آئل جمع چرنے کے لیے آج پر موضید ہے اس کے لیے جو ہے وہ جو جو اور مطالقہ ایزاروں سے بھی رابطہ دیا جا رہا ہے صحیح بہت شکریہ افسر خان ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ تھے اور لوگوں سے یہ درخواست ہوتی ہے کہ جب کسی بھی اس جگہ پر کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو جو اندادی جو کاربائی کرنے والی ٹیمز ہوتیم کو ان کا کام کرنے دیا کریں اور جب بھی کوئی ایسا واقعہ اور اسے ہم نے اپنے پاس میں بھی دیکھا کہ آئل کے ہی ٹینکل گر جاتا ہے آئل جمع کرنے سے کیا آپ کو چھوٹا ہے تو پلیز اس سے اجتناب کریں ایکزیکلی چلیں جناب آگے بڑھتے ہیں اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ گیارہ اپریل یعنی کہ آج کیا تاریخ ہوگی آج دس دس یعنی کہ کل بھارت میں لوگ سبح کے انتخابات کا پہلا مرحلہ شروع ہونے جا رہا ہے اس مرحلے میں یعنی جو گیارہ اپریل کو مرحلہ شروع ہوگا اس میں پانچ سو پینتالیس نشستیں جو کہ ٹوٹل ہیں ان میں سے صرف ان میں سے چند پہ نشست چند پہ ووٹنگ ہوگی انتخابات میں مجموعی طور پہ سات مراحل ہیں اور اس وقت تک ابھی اگر ہم بتائیں تو اتر پردیش میں اترہ کھنڈ میں راجستان میں کرناٹک میں اوڑسا میں آسام میں تلنگا میں اور انڈیمان آئیلنڈز میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس سوالے سے یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو کڑا مقابلہ یہ جو ہم آپ کے سامنے ایک سفیریس بھی چلا رہے ہیں پہلی مرحلے کیا بات کر رہے ہیں کہ جہاں پہ کچھ ازلہ میں یہ تمام پوری ریاستوں میں نہیں کچھ ازلہ میں یہ انتخابات کا مرحلہ چلایا جا رہا ہے اس میں سے جو کڑا مقابلہ مدیحہ دیکھنے میں آ رہا ہے وہ سب سے پہلے ہوگا اتر پردیش میں اتر پردیش میں اگر ہم وہ ویجول چلا سکیں یہ ہم سوری مرحلہ خانمہ یہ تو ہم مدیحہ پردیش چلا رہے ہیں اتر پردیش جو کہ بھارت کے نورت میں سب سے بڑی ریاست ہے وہاں پہ ایک کوالیشن بنا ہے yes this is UP UP میں اس وقت بہت بڑی ریاست ہے اور اس وقت بی جے پی کا سٹرانگ ہولڈ ہے جہاں پہ آپ کو سنا تھا نا وہ ایک یوگی ہیں روگی راجنات جنہوں نے وہاں پہ ایک زبردست قسم کی مسلمان مخالف کیمپینج شروع کر رکھتی ہے یہاں پہ پریانکا گاندھی سماجبادی پارٹی راشتیہ لوگ دل کے ساتھ مل کے نیشنل ڈیموکرٹک آلائنس بنایا یہاں پہ بی جے پی کو بڑا ٹاف ٹائم مل سکتا ہے پہلے آپ کو یہ ویجول بھی دکھا دیں کہ اس وقت جو کرنٹ سیٹنگ ہے اس کے مطابق یہ تمام علاقے تقریبا ون ٹو تھرڈ آف دہ بھارت is currently انڈر بی جے پی's کنٹرول اگر ہم یہ دکھانا چاہیں اگر ہمارا ویجول وہ چلا سکے ہم جی یہ اورنج جتنی بھی علاقے ہیں یہ سب کے سب بی جے پی کے سٹرانگ ہولڈ ہیں جو فیروزی کلر کے علاقے ہیں یہ کانگرس کے سٹرانگ ہولڈ ہیں تو اس وقت تقریبا تمام کے تمام ازلہ انڈیا کے پاس بی جے پی کے پاس ایک لینڈ سلائٹ وکر دیتی دوہزار چودہ کی لیکن اس دفعہ لگ رہا ہے کہ چھپن ازلہ پہرے مرللے میں ایسے ہیں جو کہ سوئنگ سٹیٹس پہ چلے جائیں گے اور وہ اپنی رائے تبدیل کر سکتے ہیں آج جسے شفاتہ بتا رہا تھا آج پہلے مرلے جو آج الیکشن وہ آج ہو رہا ہے جو آج الیکشن مقبوزہ وادی میں جو کل ہوں گے مارکی جگہ جو گیارہ کو تو اس میں مقبوزہ وادی کشمیر میں بھی کل الیکشن ہوگا جو دوسرے مرلے کے اگر ہم بات کریں تو وہ اٹھار اپریل کو ہوگا پہ جو تیسرا مرلہ ہے وہ تیس اپریل کو ہوگا جو چوتھا مرلہ ہے وہ انتیس اپریل اور پہ جو پانچوہ مرلہ ہے وہ چھ مئی چھ مئی چھ مئی بارہ مئی اور پہ جو ساتھ ماہ اور جو فائنل مرلہ ہوگا وہ انتیس مئی کو ہوگا آج کل جو انچاللہ الیکشن ہوگے جا رہے ہیں اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مقبوزہ کشمیر کے سماجی رہنما ڈاکٹر شاہ فیصل صاحب اسلام علیکم فیصل and welcome to the show یہ بتائے گا کہ کل مقبوزہ وادی میں جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں کشمیریوں کا جو جو رد عمل ہے کیونکہ جو کشمیر کے حالات ہیں وہ بھی تمام تلوگوں کے سامنے ہیں جو رد عمل ہے الیکشن کو لے کے وہ لوگوں کا کیا ہے دیکھیں الیکشن ایک ڈیموکراتک پروسس ہے اس کو ڈسپیوٹ ریزولیشن کے ساتھ جوڑنا مناسب نہیں ہوگا ہمارا ماننا ہے کہ کشمیریوں کے جو یا ریاست جمہو کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ ڈالنا ان کا جمہوری حق ہے وہ کن ایشیوز پر ڈالا جاتا ہے یا الیکٹرونل پولیٹسکس یہاں کے اشیوز پر ہوتی ہے وہ ہم سب جانتے ہیں بیسیکل جو اشیوز زیادہ ان پر پولیٹسکس ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں کے پولیٹیکل رائٹس کا مسئلہ بھی ہے یہ بھی ایکسپیکٹیشن رہتی ہے کہ یہاں کے جو ریپیزنٹیٹیوز ہیں وہ پارلمنٹ میں جا کے یا اسمبلی میں جا کے اس کی بات کریں گے لیکن جو لارجر ڈسپیوٹ ہے جو لارجر پرابلم ہے وہ تب ہی حل ہو سکتی ہے شاید جب دو ممالک آپس میں بات کریں گے جب ایک ڈالاوگ پروسس چلے گا الیکشن صرف ایک فسیلیٹیشن کر سکتے ہیں وہ یہاں پہ ایک جمہوری ماحول بنا سکتے ہیں امن کا ماحول بنانے میں مدد کر سکتے ہیں صرف مگوزہ وادی میں سات لاکھ فوجی موجود ہیں اس سات لاکھ فوج کے ہوتے کیا فری ان فیر الیکشن ممکن ہے پہلے تو یہ بتائیں اور اگر ہو بھی جائے تو ان الیکشنز کا معنی کیا ہے کیا ہو سکتا ہے دیکھیں کانفرکٹ زون ہونے کی وجہ سے یہ جو ملیٹریزیشن کا پروسس یہاں پہ کئی سالوں سے چلا ہے وہ ڈیفینیٹلی ڈیموکرسی کی ہلتھ کے لیے ٹھیک نہیں ہے ہم مانتے ہیں کہ الیکشنز کا ریل سپیرٹ جو ہے وہ تب شاید اس کو سلیبریٹ کیا جا سکتا ہے جب ان لوگوں کو بھی ازادی حاصل ہو جو لوگ اگری نہیں کرتے ہیں الیکشنز کے ساتھ میرا جو کانسپٹ ہے جمہوریت کا وہ یہ ہے یا جو کانسٹیوشن کا جو ہمارا ماننا ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ ڈیسنٹ بھی رکھتے ہیں ان کو بھی موقع ملنا چاہیے اپنی بات رکھنے کا تو ایسے میں یہ ضروری ہے کہ جو سیویلین سپیسز ہیں دیموکرائٹک سپیسز ہیں ان کو کھلا چھوڑ دیا جائے اور عوام کو اپنی جو رائے ہے اپنا جو ووٹ ہے وہ بینہ کسی پریشر کے دباؤ کے استعمال کرنے کے اچھا فیصل یہ کہے گا کہ بیجے پی بارہا آرٹیکل سویلی سیون کو ہٹانے کی بات کریے اگر ایسے کیا جاتے تو انتخابات پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا فرق پڑے گا اس سے دیکھیں آرٹیکل سی سیونٹی اور آرٹیکل سی سیونٹی اور آرٹیکل سی فائی اے یہ دو امپورٹنٹ آرٹیکل ہیں جو یونین آف انڈیا اور سٹیٹ آف جمعون کشمیر کے بیج کی جو ریلیشنشپ ہے ان کانسیٹوشن میں اس کو ڈیفائن کر دیتے ہیں تو یہاں کے جو جو جورسٹس ہیں لیگل لیومینریز ہیں اس ملک کے باہر کے بھی ان کا یہ ماننا ہے کہ جو یہ آرٹیکل سی سیونٹی ہے یہ بریج ہے یونین آف انڈیا اور سٹیٹ آف جمعون کشمیر کے بیج میں ایک طرح کبواتا ہے ایک کوویننٹ ہے اگر اس کو ہٹا دیا جائے گا تو یہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے اور جو سٹیٹ آف جمعون کشمیر ہے اس کو سوڑن سٹیٹس حاصل ہو سکتا ہے ایسے میں کچھ تنظیمیں جو مرکزی تنظیمیں ہیں ہندوستان کی وہ جب یہ کہتی ہیں کہ یہ آرٹیکلز ہم ہٹائیں گے تو وہ شاید یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کے بعد جو بھی انسٹیٹوشنز انڈیا کے یہاں پہ ہیں ان کا یہاں پہ جو جوریزکشن ہے وہ ختم ہو جائے گا ایسے میں الیکشن کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا اور جو سارا پروسس ہے جو سارا کنٹرول ہے جو سارا ریلیشنشپ ہے وہ ٹوٹ جائے گا جی بہت شکریہ شاہ فیصل ہمیں وقت دینے کے لیے شاہ فیصل جنہوں نے نو جنوری کو یہ بیوروکرائٹ ہیں انہوں نے انڈین مقابلے کا امتحان آئی سی ایس ٹاپ کیا تھا لیکن نو جنوری دوہزار انیس کو انہوں نے بھارتی مظالم کے خلاف بھارتی فوج کے مظالم کے خلاف سطیفہ دے دیا اور اپنی سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی آج ہمارے ساتھ موجود تھے بہت شکریہ میں وقت دینے کے لیے انہوں نے آرٹیکل 370 کی بات کی آرٹیکل 370 کے تحت محبوبہ مفتی نے مفتی صاحبہ نے بھی بلکہ ٹویٹ کی تھی کہ اگر اس شک کو ہٹا دیں گے تو پھر یہ سمجھ لیں کہ دوہزار بیس میں مقبوضہ کشمیر انڈیا کا حصان نہیں ہوگا اچھی بات ہے اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جاگ جاؤ ہندوستان والوں اگر اب نہیں نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں یہ کہنا تھا محبوبہ مفتی کا ایک چھوٹا سے وقف لیتے ہیں وقف کے بعد دوبارہ آزر ہوں گے کہیں مت جائے گا ہمارے ساتھ رہیے گا میرے اپنے مجھے بیمار سمجھ لیتے ہیں آج ہم آپ کی ملاقات کرانے جا رہے ہیں دور حاضر کی ایک شائرہ جن کا نام ہے سارا بشارت گلانی اور سارا جو ہے جناب یہ پیشے کے اعتباس سے ڈینٹسٹ ہے لیکن کیا خوبشائری کہتی ہے اس پشاور سٹوڈیو سے میں جوائن کریے ہیں سارا ساملکم سارا گوڈ مورننگ اسلام علیکم بلکل چیم آفی جگہ اسلامباد سٹوڈیو میں موجود ہے سارا سارا ڈینٹسٹ ہے آپ کہاں ڈینٹسٹ کہاں شائری یہ کیا ہو گیا ہے یہ ہوا کیسے کب کیسے یہ ایکچلی مجھے ورسے میں میری شائری بغیرہ تو میرے والد صاحب کو میرے تایا کو میرے ددیال میں تو بلکے پبلش شائر بھی بہت ہیں تو یہ ایک چیز تھی جس کے ساتھ میں سراؤنڈٹ تھی بچپن سے اور جب سے بس ہوش سنبھالا کچھ نہ کچھ لکھنا شروع کر دیا اس وقت پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ شائری ہے تو بس اس طرح سے آغاز ہوا ہے ایک چیز کا اور ہوتے ہوتے جب شائرہ بغیر کسی توقف کے کچھ عطا ہو اچھا ایک قطعہ آپ کو سناتی ہو میرے دل کے بہت قریب ہے موجہِ شوق کو گرداب بنا بیٹھی ہو موجہِ شوق کو گرداب بنا بیٹھی ہو اشکِ بیتاب کو سیلاب بنا بیٹھی ہو اشکِ بیتاب کو سیلاب بنا بیٹھی ہو دل بھی ناخش ہے طبیعت بھی ہے بوجہل سارا پھر کسی خواب کو تم خواب بنا بیٹھی ہو اچھا سارا ہم نے یوزیلی دیکھا ہے کیونکہ ابھی ہمارے جان ایلیا کو کیونکہ جان ایلیا کو آج کل کی نوجوان نسل بہت پسند تھی ہے حضرت جان ایلیا ان کو کہا جاتا ہے ہم ان پر تھیسز ہو رہے ہیں ان کی جب ہم نے لائف پڑھی تو بڑی ناکامیاں پرسنل لائف میں بھی محبت میں بھی سب میں تو ہم نے ایک اچھے شاعر کو دیکھا ہے کہ وہ جب تک ناکام نہیں ہو جاتا نا محبت میں تو اچھا شاعر نہیں بنتا ہاں آپ مطلب ڈاکٹریٹ کر رہی ہیں تو سرجری ناکام ہو گئی ہے مطلب سارا کہتے ہیں کسی کا دانت نکالتے ہیں کوئی اوزار غلط ہو گئے تھا دیکھیں اب وہ والی باتیں تو میں آپ کو نہیں بتا سکتی لیکن ہمیں اتنا ضرور کہوں گے کہ ظاہر ہے کچھ ups and downs جو ہوتے ہیں زندگی کے وہ آپ کی جو شاعری ہے اس میں تھوڑی سی پختگی لاتے ہیں آپ کے خیالات میں تھوڑی سی غصت آتی ہے تو وہ انفلوینسز ظاہر ہے ہوتا ہے ups and downs سے لائف کے ہوتے ہیں لیکن شکر ہے جان انڈیا والا کبھی کوئی حساب نہیں ہوا تو ہم لکھی اس حساب سے سارا آن ایسیریس نوٹ بہت عرصہ ہو گئے میں رہا ہے بیس پچیس سال ہو گئے کوئی اچھا شاعر تو کیا کوئی اچھا تک بند بھی نہیں آ رہا کوئی ایسی بھی چیز نہیں آ رہی جسے ہم کہیں کہ وہ relatable بھی ہے کیا وجہ ہے کیا شاعر اب خوشحال ہو گیا یا شاعری کا شوق ختم ہو گیا کیسے دیکھتے ہیں آپ اس چیز کو نہیں اصل میں شفاعت میرا تو یہ خیال ہے کہ بہت اچھے شوارہ اب بھی ہیں اور بہت اچھا لکھ رہے ہیں فرق صرف یہ ہے کہ اب سوشل میڈیا کی وجہ سے نوائز اتنا ہوتا ہے کہ اس میں جو اچھے شوارہ ہیں ان کی آواز نہیں پہنچتے کیونکہ جس کا جو دل چاہتا ہے میں سمجھ رہا ہوں آپ کس کی طرف شاعرہ کرتے ہیں جی جی تو میں اس کی وجہ سے ہوتا ہے اب مثلا دیکھیں اب ہمارے عاطف توقیر صاحب ہیں زیشان الوی صاحب ہیں نرجس صفروز زیدی صاحبہ ہیں تو ہمارے بہت سارے ایسے شوارہ ہیں اسے وہ بہت اچھا لکھ رہے ہیں لیکن وہ کیونکہ ان کی نیچر میں تھوڑا سا شائنس ہوتی ہے یہ کیا ہوتا ہے عاطف توقیر صاحب کو سب جانتے بھی ہیں تو وہ تھوڑا سا ان کی آواز دب جاتی ہے اتنے لوگوں میں ایسا نہیں ہے کہ لکھنے والے ہیں نہیں تو جو ہمارے کچھ مشاعرے بغیرہ ہوتے ہیں یہ ایکیرمی اور فلیٹرز بغیرہ میں تو اس میں کافی لوگ پرومننٹ ہوتے ہیں نئے شوارہ سارا یہ کہی گا کبھی آپ کا تفاق ہوا ایسی بڑی محفل میں جانے کا جہاں بڑے بڑے شوارہ موجود ہوں جیسے جشنی دیکھ سا بھی ہوتا تھا جہاں پر اردو سیلیبیٹ کی جاتی تھی کبھی آپ کا تفاق ہوا یہاں پر جانے کا جی 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 بلکل ہوا ہے بلکل ہوا ہے اس طرح کے مشاعروں میں میرا بلکل جانے کا تفاق ہوا ہے انسان بہت انجوائی کرتا ہے ان سے سیکھنے کا بہت ملتا ہے اور جب بڑوں سے آپ کو داد ملتی ہے اب یہ اس بات کو بھی کچھ عرصہ ہو گیا اس وقت جب داد ملتی تھے تو بہت حوصلہ آفزائی ہوتی تھی آج آپ نے کیا دیکھتی ہے جب آپ پرانے شورہ کو دیکھتی ہیں اور جب آپ نے آج کے شورہ کو دیکھتے ہیں کیونکہ آج کے شورہ جیسے آپ نے بولا کہ نوائز اتنا سوشل میڈیا پر زیادہ ہے کہ جو اچھے لکھنے والے ہیں وہ کہیں دب کے رہ جاتے ہیں اور کہیں کہ یہ سوڑے شفاعت جو بہت سارے آرٹس لوگ ہوتے ہیں جو بہت چاہ لکھتے ہیں وہ بہت شائع ہوتے ہیں وہ سوشل میڈیا پر آتے ہی نہیں ان کو لٹرلی ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ آپ جاتے ہیں وہ ڈھونڈن سے کلام سنیں آپ ڈفرنس کیا دیکھتی ہیں جب میں محفلوں بہارہ میں جاتی ہوں شائعروں میں جب جاتی ہوں جی جی پرانے شورہ میں اور جو آج کے شورہ ہیں ان کی بات کر رہے ہیں پرانے شورہ میں اصل میں پرانے شورہ کا ظاہر ہے کیونکہ ان کا ایک آپ کو دھیرج نظر آتا ہے ان کی پرس نیریٹی میں اب پویٹری جو ہے اس نے آپ کے کرنٹ حالات کو تو ریفلیکٹ کرنا ہوتا ہے جو جو موڈرن شائر ہے وہ موڈرن حالات میں رہ رہا ہے اور فاسٹ پیس لائف ہے تو وہ لکھنے کا انداز اور اس کو ادا کرنے کا انداز بھی اس طرح ہے آپ کو پرانے شورہ میں تھوڑا سا ٹھہراؤ نظر آتا تھا جب وہ پڑھ رہے ہوتے تھے تو ای ٹھنک اس کا بھی اس بیسک کنٹریبیوٹنگ فیکٹر یہی ہے کہ اب زیادہ بہت ہیں اور نوائز بہت ہے تو وہ پرامینٹ ہونے کے لیے ان کو تھوڑا سا انچا تھوڑا سا وہ کرنا پڑتا ہے پہلے ان شورہ میں یہ ہوتا تھا سارا آپ کو زحمت دو کا دوبارہ سے سارا دوبارہ دوبارہ سے ہوگی ہے کچھ غزل اگر ہو جائے کوئی غزل ہو جائے غزل غزل دلمبی ہو جائے گی میں آپ کو ایک اور چھوٹا سا قطع سنا دیتی مجھے گماں بھی اگر ہو کہ یہ محبت ہے تو اس وبال کو دل سے نکال دیتی ہوں تو اب ملے نہ ملے سو میں احتیاطن ہی تیرے خیال کو دل سے نکال دیتی ہوں ایک اور ہو جائے مطلب دار بھی گلی نہیں ہوئی تھی سارا دار بھی گلی نہیں ہوئی تھی ایک اور قطعو تبیز شفاعت آسوبہ سے بہت ڈاؤن ہے کوئی ایسا ہو جو خوش ہو جائیں خوش ہو جائیں اچھا اب ایک ایک سوشل ایشو چھوٹا سا ہے اس کے اوپر میں it's a very short poem تو وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کر لیتی ہوں کیسی نادہ لڑکی ہے کیسی نادہ لڑکی ہے گھر کی سب دیواروں میں خود کو چنتی جاتی ہے سپنے بنتی جاتی ہے ویسے آپ جانا صرف ٹریلر جلا رہی ہیں اور یہ بہت اور یہ بہت جو ہے نا یہ زیادتی ہے میں اس کی پرزور مضبط کرتا ہوں کیونکہ اچھے شائر ایک تو جیسے آپ نے آتف توقیر صاحب کا نام لیا بہت غزب کے شائر ہے سیاست اور نظریاتی شائری ہے اور میرے خیال میں وہ جو رومانوی شائری ہے وہ اس طرح سے وہ سامنے روڑکی نہیں آتی ہاں آج کا رومانوی شائری بہت کام ہوتی جا رہی ہے کیوں مطلب ساتھ سے کیوں ایسا ساتھ کی شائری بہت زیادت تھوڑی کم ہو گیا آپ کو کیا لگتا ہے آپ بھی اسی سمت میں چلی جائیں گے آپ سے کچھ ارسیم دیکھیں شائری کا تو اب یہ ہے نا کہ ہیومن ایموشنز کی جتنی بھی رینج ہے اس میں ظاہر ہے پولیٹس بھی اس کو افیکٹ کرتی ہے اور چیزیں بھی اس کو افیکٹ کرتی ہیں تو یہ ہوتا ہے رومانس پہ لکھا جا رہا ہے it's a little unfortunate کہ جب ہم لوگ رومانوی شائری کی بات کرتے ہیں تو ہم لوگ ایک خاص قسم کے استحاروں تک ہی رہ جاتے ہیں یا خاص قسم کے ایکسپریشن تک ہی اپنے آپ کو محدود کر لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ repetitive ہو رہی ہے حالانکہ لکھ رہے ہیں جو شائر ہیں جن کے میں نے نام لیا جو modern شعرہ ہیں بہت خوبصورت ان کی شائری وہ رومانٹک شائری بھی کرتے ہیں political شائری کا تھوڑا سا وہ obviously اس کا کیونکہ angle ہی different ہوتا ہے اس کا purpose different ہوتا ہے تو وہ ہر شخص کو اس طرح سے پسند نہیں ہوتی کہ آپ یاد رکھیں اور اس کو دھرائیں لیکن رومانٹک شائری definitely ہو رہی ہے ہو رہی ہے اور بہت اچھی ہو رہی ہے میں سے آپ بات کریں سارا کیونکہ بہت سارے شعرہ نے اسے محبوب کی آنکھ ناک پتلی ناک اور کالی رنگ کی گوتی پکڑ لی تھی لیکن تھوڑا بہت میرے خاصے اسے ہٹ کے بھی چیزیں ہونی چاہیے سارا مجھے یہ بتائی گا کہ publishers کتابیں چھاپتے نہیں ہیں شعرہوں کہتے ہیں آپ دیوان کے پیسے دے دیں اور پورے کے پورے دیوان ہم سے لے جائیں بھلے وہ بکے ہیں نہ بکے ہیں بھلے آپ کسی کو گفٹ کرتے رہیں کیا وجہ ہے کہ اب جو نئے آنے والے ہیں وہ اپنا کلام اپنا دیوان کیسے چھاپیں گے اصل میں اب ہو یہ گیا ہے کہ یہی سوشل میڈیا کی وجہ سے آپ ایک شیر لکھتے ہیں وہ لاکھوں لوگوں تک پہنچ جاتا ہے جسٹ ایک کلک کے ساتھ تو بک کا یہ نقصان ایک تو اردو پڑھنے والے تھوڑے کم ہیں اب لوگوں کو مشکل ہوتی ہے اردو پڑھنے میں تو کتاب جب اب شائع کرتے ہیں تو بہت سارے شوارہ کو اس کا ہوتا ہے کہ کس نے خرید نہیں ہے جب ان کو فریلی میرا سارا کلام آن لائن موجود ہے ان کے لیے ان کو ایویلیبل ہے ایکسیسیبل ہے تو پھر وہ کتاب کیوں خریدیں گے تو بہت سارے پوئیٹس کا ایک یہ ایشیو ہو جاتا ہے وہ شائع کرنے سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ اگر میرا مقصد یہ ہے کہ میں اپنی آواز لوگوں تک پہنچا ہوں تو اس کے لیے تو سوشل میڈیا سے اچھا کوئی پلاتفارم نہیں ہو سکتا تو شاید یہ وجہ ہے کہ کچھ اب وہ ڈسکریج ہو رہے ہیں لکھنے کے لیے اور اگر آپ کہیں پتہ بھی کریں تو وہ جو ہمارے مشہور پہلے کی شوارہ ہیں ان کی بکس وغیرہ ابھی بھی بکتی ہیں ان کے مشہورے بھی بکتے ہیں اور بکس سے آثنٹی ہو تھی سارا کیونکہ اب تو جان ایلیا کے نام پہ بھی اور فیس کے نام سے بھی ہم نے ایسی ایسی چیزیں دیکھی کیونکہ سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہیں لوگ بک تو پڑتے ہیں نہیں تو پتہ نہیں ہوتن کی ہے بھی کی نہیں ہے بہت شکریہ جی سارا ہمارے ساتھ موجود تھی اسلام آسٹوڈیو میں thank you so much اور ہمیں بریک کی طرف جانے ہیں بریک سے رہا پس آئیں گے تو بھی بڑی مزے مزے کی ہم نے کچھ ویڈیو سے کٹھی کی لوگوں سے شیئر کرنے کے لیے پھر آپ کو دکھائیں نہیں سب کچھ لیکن پہلے لیتے ہیں چھوڑا سا بفا ویلکم بیک آفتر دی بریک آپ لوگ دیکھ رہے ہیں با خبر صویرہ میں ہوں مدھیانکی میں ہساں شفات اور شفات کل میں نے کسی ویڈیو دیکھی جس کے بات مجھے لگا کہ مجھے تو بچپن میں اور ابھی بھی کوٹ پہننا آیا ہی نہیں ہے اچھا کیا دیکھا آپ دکھاتی ہوں درہ دکھائیں بہت کیا بات ہے یار کیا سٹائل ہے گھوٹ پہننے لیکن یہ رکھے ہیں یہ مطلب گھوٹ پہنے اور دائرہ توپی بھی بھی بلکل اپنے مقام پہ بلکل فٹ بیٹھی ہے میں چھوٹے بچے سے سیخ میں آجا چلتے ہیں جی ٹاپ شوریز کی جانے نواز شریف کے ذاتی موالج ڈاکٹر ادنان کہتے ہیں نواز شریف کے مختلف نوعیت کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں ان کی دل کی دھڑکن نارمل نہیں ہے ٹاپ شوریز آپ لوگوں نے جانے اور سب سے پہلے ہم بات کریں گے نواز شریف صاحب کی بیماری کے حوالے سے کہ ان کی ذاتی موالج ڈاکٹر ادنان یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کے مختلف نوعیت کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں ان کی دل کی دھڑکن بلکل نارمل نہیں ہے اور نواز شریف کو پیسنے کا لگانے کی بھی ضرورت ہے ہو سکتا ہے نواز شریف کو آپریشن سے گزرنا پڑے ڈاکٹر صاحب نے کیا کہا پہلے آپ کو وہ سنواتے ہیں ایم آرائے اور ایم آرائے بہت سگنفیکنٹلی ڈیزیز شو کرتا ہے اور یہ یارڈ سٹک ٹول جو کنفرمیشن کرتا ہے کہ ہاو بیڈ اڈیزیز تو ایٹ ہیڈ ڈاکیمنٹیٹ کہ ان کا کریٹیکل سٹینوسز ہے بوت دی ویسلز کا رائٹ سائیڈ پہ بھی اور لیف سائیڈ پہ بھی ڈاکٹر ادنگ کی باتوں سے تو لگتا ہے کہ نواز شریف کی صحت بلکل بھی ٹھیک نہیں لیکن گزشتہ روز نہ صرف فضل رحمان کے ساتھ طویل نشست لگی بلکہ علاج کے معاملے پر اب تک کوئی خاطرخواہ پیشرف بھی نہیں ہو سکی سپریم کورٹ نے چھبیس مارچ کو نواز شریف کی زمانت چھے ہفتوں کے لیے منظور کی تھی چھے ہفتے یعنی ڈیڑھ ماہ کے بعد نواز شریف کی زمانت خود بخود ختم ہو جائے گی زمانت کی درخواست کی سماعت کے دوران بھی نواز شریف کے وکیل خاجہ حارس نے عدالت کو بتایا تھا کہ اوپن ہارٹ سرجری کے بعد ہی نواز شریف کے دل کی شریعانیں جو کہ دو بار بلوک ہوئیں جبکہ انجائنا کی تکلیف کے باعث نواز شریف کو اسپتال بھی منتقل کیا گیا عدالت نے طبی بنیادوں پر زمانت منظور کی چھے میں سے دو ہفتے تو گزر چکے ہیں لیکن علاج کا روڈ میپ سامنے ابھی تک نہیں آسکا اور اسی حوالے سے مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں لیگی رہنما محمد زبیر صاحب سلام علیکم زبیر صاحب زبیر صاحب تقریباً دو ہفتے تو گزر چکے ہیں اور پھر اب رہ گئے ہیں چار ہفتے نواز شریف صاحب کے علاج کا روڈ میپ کیا ہے آپ لوگوں کے پاس سکتا ہے نے کہا تھا کہ وہ علاج کروا رہے ہیں اور روز اپ ڈیٹ دینے کی ضرورت نہیں ہیں ان کا علاج ہو رہا ہے ہمیں ٹائم لائن کا بھی اندازہ آئے کہ چھے ہفتے سپریم کورٹ نے دیئے ہیں اور انشاءاللہ تعالی جو بھی چھے ہفتے میں ہو سکتا ہے ان کی کنڈیشنز کے حوالے سے حضرت حکومت تنقید کر رہی ہے کہ آپ تو علاج کے بجائے سیاسی طبیب سے علاج کروا رہے ہیں یہ کیسے جواب دیں گے آپ اس کو ظاہر سے بات ہے میہا نواز شیف ایک سیاسی قائد ہیں اور جب موقع ملتا ہے پتہ وہ سیاسی سرگرمیاں تو نہیں آپ اس کو کہہ سکتے کہ جب سے وہ بہار آئے ہیں جیل سے تو میرا نہیں خیال ہے کہ دو یا تین ملاقاتوں سے زیادہ انہوں نے کوئی کی ہوں گی سیاسی رہنماؤں سے تو وہ اس حوالے سے تو نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ سیاست کر رہے ہیں اتنی تو وہ جیل میں بھی کرتے تھے آپ کو پتا ہے کہ جیل میں بہت سے سیاسی قائدین جاتے تھے پی ایم ایل این کے لیڈرز جاتے تھے آپ کو یاد ہے بلاول بھنٹو زرداری بھی وہاں گئے تھے ملاقات کرنے کے لیے تو یہ کوئی عجوبے کی بات نہیں ہے کہ اگر وہ بہار ہیں اور ہیز ای فری مین تو وہ وہاں ملاقات نہیں کریں گے ہاں اس کو آپ اس طرح سے اگر تنقید اس وقت بنتی ہے اگر وہ سیاسی سرگرمیاں کر رہے ہوتے اس چھے ہفتے کے دوران سیاسی جماعتوں کے کارکون مختلف طریقے سے سیاست کرتے ہیں لیکن نون لیگ کے قربان جائیے جن کی سیاست اور اپنے قائد میاں نواز شریف سے والہانہ محبت کا اظہار کچھ ایسے لوگوں کے ذریعے کیا جاتا ہے جناب ویجول دکھائیے ایک زمانہ تھا کہ میاں نواز شریف وزیر آزم تھے اور اس دور میں موڈل ٹاؤن کا سانحہ ہوا جس میں قیمتی انسانی جانے ضائع ہوں چودہ افراد شہید اور سیکڑ و زخمی کر دیے گئے یہ تو تھا اس کا افسوسناک پہلو لیکن یہی سے نون لیگ کا پہلا مسخرہ سامنے آیا جس کو گلو بٹ کہتے ہیں گلو بٹ کی مسخرانہ حرکتیں اس حد تک شرمناک تھی کہ گلو بٹ ڈھٹائی اور مسخرے پن کا آئیکون بن گیا نون لیک کو یہی سبق سیکھ لینا چاہیے تھا لیکن پاناما لیکس اور الازیزیہ ریفرنس میں جب سے میاں نواز شریف پہلے گرفتار اور اب زمانت پر آئے ہیں کارکن کے روپ میں نون لیک کی صفوں میں بہت سے مسخرے دکھائی دیتے ہیں ان کئی مسخروں میں ایک صاحب تو درجہ ایک کمال پر ہیں یہ کہیں شدید غم میں آنسو بہاتے نظر آتے ہیں کہیں قائد کی پیشی کے موقع پر فیڈر پیتے نظر آتے ہیں کہیں کام ہونے کے بعد بریانی لوٹتے دکھائی دیتے ہیں بڑے میاں تو بڑے میاں چھوٹے میاں یعنی حمزہ شہباز کی پیشی پر بھی بنیان پھاڑ کر رو رہے ہوتے ہیں یہ نظریاتی ہیں جذباتی ہیں یا حادثاتی ہیں خود آتے ہیں یا لائے جاتے ہیں لیکن ان کا وجود شریف خاندان سے کارکنوں کی عقیدت کو بہت واضح کر دیتا ہے وزیر ریلوے جناب شیخ رشید صاحب نے مہنگائی سے متعلق ایک انوکھی منطق دیا کہتے ہیں اگر دوائی گیس اور بجلی مہنگی ہو سکتی ہے تو گوشت مہنگا ہونے سے کیا عذاب آ جائے گا اگر دوائی مہنگی ہو سکتی ہے پٹرول مہنگا ہو سکتا ہے گیس اور بجلی مہنگی ہو سکتی ہے تو گوشت کے مہنگے انہ سے کوئی عذاب نہیں آ جائے اور اب ایک بہت زیادہ اہم بیان کے حوالے سے بات کریں گے جو کہ فیصل وارڈا صاحب کے جانب سے آیا ہے انہوں نے ایک نیجی ٹی وی چینل کو ایک شو میں بیٹھ کے انٹرویو دیا تھا جس میں نے بولا تھا کہ پاکستان کا سنہری دور آ گیا ہے اتنی ملازمتیں ہوں گی کہ خواہش مند کم ہوں گے اور یہ ہم نہیں کہہ رہے یہ فیصل وارڈا صاحب نے کہا انہوں نے کیا بولا ہے آپ کو سنواتے ہیں اتنی زیادہ چیزیں اچھی ہونے والی ہیں اتنی زیادہ اچھی ہونے والی ہیں اور سپیشلی آپ سٹاک سے لے لیں انڈسٹری لے لیں آج تو سٹاک ایک چینج میں بہت زیادہ بہت زیادہ حالات خراب تھے سرسل لے رہا سر سٹاک ایک چینج پروپرٹی انڈسٹری خاص طور پر جو میڈیا کے مالکان کہہ رہے ہیں اپنے لوگوں کو ہمارے پر ڈال کے نکال رہے ہیں ان سب کو میں کہتا ہوں کہ ان سب کو روک لیں اچھا کہ بندوں کی شورڈیج ہو جائے گی اتنی نوکرییاں آپ کی آنے والی ہیں میں یہ نہیں بات کرنا سالوں کی میں ہفتے دس دن دو ہفتے چار ہفتے کی بات کر رہا ہوں یہ تو بہت بڑی خوشکبری دے رہے ہیں یہ آپ کو سنگارا ہوں کہ چند ہفتوں میں پاکستان کے حلال ٹھیک ہونے والے ہیں پانچ والا ٹھیلے والا بھی کہے گا مجھ سے ٹیکس لے لو اللہ کرے آپ صحیح کہہ رہے ہوں اور مدیہ جیسے کہ آپ دیکھ رہی تھی کہ مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب جو کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ترجمان ہیں وہ کتنی مشکل سے اپنے جذبات قابو کیے ہوئے تھے لیکن خیر فیصل ووڑا صاحب اپنے اس بیان پر قائم ہے اور کاشف عباسی کے پروگرام آف تر ریکارڈ میں جب کاشف عباسی نے یہ سوال دو رہا تو تب انہوں نے کیا کہا وہ بھی آپ کو سنا دیتے پانچ ہفتے میں آپ پانچ ہفتے سے پہلے بہت بڑی شفت دیکھیں گے نوکریہ بڑھیں گی ٹیکس پیئرز میں سے ٹھیلے والا اور پاند والا خود آ کے آپ گئیں گے پوزیٹیو اچھی چیز بتائیں نا سر وہ کہتے ہیں یہ نشے میں تھا یہ پاگل ہیں پاگل وہ لوگ ہیں جو مجھ پر کرتیسزم کر رہے ہیں اس حوالے سے مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ ہی انکپورسن سیم بادامی ساتھ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں سیم آپ نے بھی سنا ہوگا اور کل سے اور پرسوں سے صرف فیصل وارا صاحب کی ہی باتیں ہو رہی ہیں جگہ کیونکہ وہ بہت آپٹمیسٹک ہیں انہیں جو بات کی ہیں ان کے بیان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں وہ کیا نہیں کہہ چاہ رہے ہیں جی بہت شکریہ شفاعت اور مدیہ سب سے پہلے تو میں نے وہ کلپ دیکھا جس میں آپ کو اسے پوچھا گیا کہ پسند انکر کا دور میرا نام لیا شکریہ تو بہت شکریہ اس کے بعد آپ دونوں بہت اچھے لوگ ہیں بہت اچھے لوگ ہیں بہت اچھے لوگ ہیں بہت شکریہ کبھی غرور نہیں کیا لیکن آپ نے بڑا معصومانہ سوال پوچھا کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ایک الگ بحث ہے لیکن کہنا تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں حال میں اتنا اچھا کبھی بھی نہیں ہوا جتنا کچھ دروں بندے شورٹ ہو جائیں گے تو جو بندوں کی شورٹیج ہوگی وہ پھر کیسے پوری ہوگی پھر تو غیر ملکیوں کو بلانا پڑے گا پاکستان میں سر اس کے بارے میں کچھ بتائیں دیکھیں مجھے یہ نہیں پتا ہے کی نہیں پتا ہے کہ وہ ان کے بیان سے یہ لگ رہا ہے نہیں کہ اب غیر ملکی بھی پاکستان کی تلاش میں آگئے لیکن یہ ضرور لگ رہا ہے کہ پاکستان میں کم سے کا مصبب جو انیمپلائیمنٹ کا بہت بڑا مسئلہ ہے میں اور آپ اور ہمارے ویورز بھی روزانہ جس مسئلے کو کسی نہ کسی طریقے سے سن رہا ہوتے ہیں ہمیں روزانہ کوئی نہ کوئی اپنی رودات سنا رہا ہوتا ہے روزانہ کوئی نہ کوئی کہہ رہا ہورت ہے کیار کوئی جانت پچانو تو فالا جگہ پر نوکلی لگانی ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے ہمارے اپنے میڈیا کے زیادہ کرائیسز ہیں یہ سب کم سے کم ضرور ختم ہو جائیں گے اور ایک بلکل ایک نیا دور ہوگا اور واقعی اگر ایسا ہی کچھ ہو جائے معیشت کا پہیا چل پڑے تو پھر بلکل ہو سکتا ہے کہ غیر ملکی بھی آ جائیں لیکن کم سے کم مجھے اتمنان یہ ہے کہ اگر ان کے بعد صحیح ثابت ہو جاتی ہے تو غیر ملکی آئیں نہ ہیں پاکستان میں جو بے روزگاری کا مسئلہ ہے میں ایک رسی کرتی چلوں اسیم بادامی صاحب کا نام ایسے سب ہی جانتے ہیں اور اگر ان کے نام کے نیچے مجھے آپ یہ بتائے گا کہ آسد عمر صاحب بھی بات یہ کریں کہ معیشت بہتر ہوتی جاری دوسرے جانے فیصلہ وارڈا صاحب نے کہہ دیا کہ جی بہت سارے اتنی نوکریاں ہو جائیں گی لوگوں کی شورٹنج ہو جائے گی تو کیا وہ جو معیشت تھی خوشالی کی بات ہے وہ این نوکریوں کی بھر پر کہ اس کی نوید تو نہیں ہے نہیں دیکھیں مجھے اس لیے نہیں لگتا کہ یہ نوکریاں بہتر معیشت کی نوید ہیں اس لیے کہ بہتر معیشت کی نوید نہیں سنائی انہوں نے معاشی انقلاب کی نوید سنائی ہے معیشت بہتر ہوتی ہے معیشت کا بہتر ہونا ایک بتدریج عمل ہے یہ اوورنائٹ نہیں ہوتا ہے بہتر صاحب نے کچھ کہا ہے وہ تو اوورنائٹ کا کہا ہے کہ پانچ سفتے بعد بھائی جو لوگ نکال رہے ہو نوکریوں سے نہ نکالو اس لیے کہ تمہیں پر بندے کم پڑ جائیں گے یہ معاشی انقلاب کی بات کر رہے ہیں جو کہ اس گورنمنٹ نے بہت سارے اس طرح کے بیانات دی ہے میری آدھ بھی رہا ہے کہ یہ گورنمنٹ بہت سارے کام جو آج کر رہی ہے مسلن ایمنسٹی مسلن وزیر آدم کا پرائیویٹ جیٹس میں سفر کرنا اور یہ ایک بڑی طبیل فیرس ہو سکتی ہے وہ کام غلط نہیں کر رہی ہے ان کام کے بارے میں کل چو کے اللہ کرے ایسا ہی کچھ ہو جائے اچھا مدیہ میں نے اس کو پھر دیگ آؤٹ کیا اور میں نے پھر اپنی باندری کو کہا میں نے کہا بھائی بتا کر رہا ہو کیا ہوا یہ کیا مسئلہ ہے باندری نے پھر مجھے کل رات ایک بات بتائی کہ وہ کمپنی جو کہ سنگاپور بیسٹ ہے اور اس وقت دنیا میں چار بڑے آئل ویلز وہ ایکسپلور کر رہی ہے میں ایکسن موبیل کی بات نہیں کر رہا جو اس وقت پاکستان میں کام کر رہی ہے انہوں نے کہا جی اس سال میں سال 2019 میں تین بڑے آئل رگز دریافت ہو سکتے ہیں پہلا رگ جس کے اندر جو کپیسٹی ہے وہ تقریباً دو اشاریہ آٹھ بیلین بیرلز ہے دوسرا رگ جو تقریباً دو اشاریہ ایک بیلین بیرلز ہے اور تیسرا رگ جو کہ ایک اشاریہ آٹھ بیلین بیرلز ہے وہ کیکڑا ون کا رگ ہے جس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کا تیسرا بڑا آئل رگ ہو سکتا ہے آپ کی بات ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے تو میرے خیال میں شاید یہ لیک کسی طرح سے اڑتی اڑتی فیصل بھائی تک پہنچ چکی تھی اور اسی لئے انہوں نے آپ کو پتا ہے یہ میری باندری کی خبر ہے آج مجھے اتنا برا لگ رہا ہے کہ دیکھیں وہ بچار یہ بات کر رہے ہیں کہ جب میں کوئی ایسی بات کر دیتے ہو تو لوگ میرا مزاق اڑا آنے لگ جانتے ہیں کہ پاغل ہو جاتے ہیں پر ایک کوئی نیک اور ایسی بات کی میں ٹی وی پر نہیں ریپیٹ کر سکتی مطلب اگر کوئی بندہ ہے پوزیٹیو تو اچھی بات ہے اس کو اپریشیٹ کر لیں میرا یہ خیال ہے کہ اگر یہ خیر اس کے پر ہمیں ایک زیادہ ڈیٹیل سیگمنٹ بھی کریں گے کہ اگر کےکڑا ون سے تیل نکل آیا کل کے دن تو کیا ہوگا لیکن کل کے دن نکل نہیں سکتا بات ہے کہ تیل نکلے بھی ٹائم لگتا ہے چلو وہ سیگمنٹ پہ بھی ڈسکرائب کریں انہوں نے ٹائم فریم کتنا دیا ہے دس تن اور چار افتے مطلب اتنی سی بات ہے موونگ آر ہم بات کریں گے ساہیوال کی کہ ساہیوال کے واحد سرکاری ٹیشنگ اسپتال میں کروڑوں روپے مالیت کیالات لگائے گئے ہیں مگر فنڈز نہ ہونے سے مریضوں کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا الٹرسان مشین خراب ہو چکی ہے اور یہ مشین چار ماہ پہلے ہی خریدی گئی تھی اسپتال میں سی ٹی سکین کے لیے فلمز کا زخیرہ بھی چند روز کرائے گیا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نعیم شیخ سے نعیم اتنے مسائل ہیں حکومت نے کوئی حل بھی نکالا ہے یا نہیں دی ایج کیو ٹیچنگ آسپل میں باہر سرکاری آسپل ہے جو چار سو پچاس بیٹ پر مشتمل ہے یہاں پر دو ارب اسی کروڑ بے کی علاقے سے اپگریڈیشن کا کام جاری ہے پچھلے پانچ سالوں میں جبکہ حکومت کی جانب سے سابقہ دور اکومت ہو یا مجودہ دور اکومت ہو یہاں پر صرف 65 کروڑ پر کا بجر دیا گیا ہے جبکہ اس وقت بجر نہ ہونے کی وجہ سے فان نہ ہونے کی وجہ سے میڈیسن کا فقدان تو ہے یہ اوپر سے یہ اپگریڈیشن کا جو کام ہے وہ بھی رک گیا ہے اور یہاں پر مٹی کے دولے میں نظر آتی ہے یہاں پر کام بلکل رکا ہوا ہے یہاں پر جو ڈیجیٹل ایکس رے مشین جو یہاں پر انسٹال کی گئی تھی اس میں بھی فلم کی نہ ہونے کی وجہ سے ایکس رے دپارٹمنٹ جو بلکل بند کر دیا گیا ہے جو ڈیجیٹل ایکس رے روم جس کو ابھی دکھا رہے ہیں میرا کیمرہ میں پیشے دکھا سکے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر تالہ لگا ہوا ہے اور مریض جو ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب فلمیں آتی ہیں اور کب یہاں سے وہ اپنا ڈیجیٹل ایکس رے کو آتے ہیں ہماری جو انفرمیشن ہے اس کے مطابق کسی بھی پیشنٹ گئے یہ دو سور پر چارج کرتے ہیں وہ دو سور پر چارج کرنے کے بعد وہ دو سور پر گئے جو بجٹ ہے بہت سارا دن پندرہ سو کے قریب یہاں پر پیشنٹ آتے ہیں تو وہ دو سور کا بجٹ کہاں جاتا ہے سارا دن جو پیشنٹ یہاں پر فیسر جمع کروا گیا اپنا ایکس رے کو آتے ہیں وہ بجٹ کہاں جاتا ہے ابھی کسی کو معلوم نہیں ہے چالیں یہ کافی خطرنا گرنوں نے سیچویشن بتائی یہاں پہ ہم ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں اور بریک کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے پولن میں کیا حال ہونے والا ہے اسلام آباد کا یہ سب اور بہت کچھ انشاءاللہ بات ہوگی بریک کے بعد چھوٹا سفق بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد خوشامدیت کہتے ہیں آپ کو باقبر سویرہ میں اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ موسم کی صورتحال کافی عجیب ہونے والی ہے مریہ آپ کے پاس کیا خبر ہے موسم کے والے سے موسم کی خلط و خبریں دیکھنی ہے آپ کے پاس کیا خبر ہے موسم میرے پاس تو خبر یہ ہے کہ جناب موسم کی رپورٹ آپ کے سامنے موجود ہے کہ اس وقت ایک عجیب و غریب سیچویشن ہے سیچویشن یہ ہے کہ اس وقت ایک بہت بڑا ہوا کا کم دباؤ ایران میں اور افغانستان میں موجود ہے جو کہ بہت تیزی سے پاکستان میں بڑھ رہا ہے لیکن ساتھ ہی سیچویشن ایسی ہے کہ انڈیا کے علاقے راجستان میں ہوا کا دباؤ شفٹ ہو رہا ہے گرم ہوا کا دباؤ ٹوورڈز پنجاب اور ایران سے اور افغانستان سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے کے پی کے میں جس کی وجہ سے بارشیں پرسانے والا ایک سلسلہ جو کہ کسی بھی ٹائم پریشر کے ڈیفرنس کی وجہ سے ہوا کے شدید پریشر کم دباؤں میں تبدیل ہو جاتا ہے اور کشمیر ہزارہ سوابی بردان چارسدہ پشاور اور اسلام آباد کے علاقوں میں تیز ہواوں کے ساتھ گرد چمک کے ساتھ آندھی اور طوفانی بادو باران کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہوا کا ایک بہت بڑا بارش برسانے والا سلسلہ اس وقت کے پی کے میں موجود ہے اور اس کی وجہ سے شمالی بلوچستان اور پنجاب کے میدانی علاقوں میں بھی گرد چمک کے ساتھ اور تیز ہواوں کے ساتھ بارش کا امکان موجود ہے اگر بات کریں اس وقت ویدر سیچویشن کی ویدر سیچویشن کے مطابق دبائے میں ایک اچھا خاصا بارش موالا ماحول ہے تھنڈی ہوا چل رہی ہے بڑا مزدار سین ہے اور جو فلائٹس کراچی سے دبائی یا دبائی سے کراچی آ رہی ہیں وہ کافی تربیلنٹ ہوں گی جو فلائٹس اس وقت کراچی سے پشاور کی جانب یا لاہور کی جانب جا رہی ہیں وہ بھی کافی تربیلنٹ رہیں گی کیونکہ جیسے کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہواوں کا ڈیفرنس بہت زیادہ آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ ملک کے ایک حصے میں برف باری ہو رہی ہے اور ایک حصے میں لو چل رہی ہے لیکن کراچی کے رہنے والوں کے لئے خوش خبری یہ ہے کہ آج کراچی میں بہت اچھی تیز ہوا چل رہی ہے ویدر بھی کچھ ٹیمپریچر بھی کچھ معقول سا ہے کچھ زیادہ خاص لو بھی نہیں ہے ہوا کا ٹیمپریچر ٹھنڈ ہے دھوپ دل بتا تھوڑی بہت گرم ہے جس کی وجہ سے آج ویدر کے حد تک کم سے کم یہ ضرور ہے کہ کراچی والوں کو بڑا مزہ آنے والا ہے پولن کے حوالے سے بات بتاتے چلیں کہ پولن گراف اس وقت اسلام آباد میں پینتالیس ہزار کی ہائٹ پیک جو کس نے 29 مارچ کو اچیف کی تھی اب اس سے گرتا 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 تقریباً ایک ہزار کے لگ بگ رہ گیا یہ ایک ڈینجرس زون پولنگ کاؤنٹ ہائی ہے لیکن یہ کوئی اتنا ڈینجرس نہیں ہے البتہ وہ افراد جو کسے وہ جوگنگ کرتے ہیں واک کرتے ہیں درختوں کے نیچے سے گزرتے ہیں ان کو چاہیے ماسک ضرور ساتھ کرتے ہیں زبردست یہ واقعی آپ کو خیال رکھنا چاہیے اور لیکن جو موسم کی تباہ کاری ہیں کیونکہ کل بارش ہوئی ہے تو اس سے جو نقصاناتوں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ پشاور سوابی راول پنڈی بھکر اور کوئٹا سمیت مختلف شہروں میں آندھی اور گرش امہ کے ساتھ بارش نے معاملات زندگی کو درہم برہم کر کر رکھتیا ہے چھتے گلی ہیں اور ایسے دیگر واقعات میں تین افراد ایسے ہیں جو جامحہ کوئے ہیں اور درجلوں افراد زخمی ہوئے ہیں کئی علاقوں میں بجلی غائب نشیبی علاقے زیرعاب آنے سے شہریوں کو مسکلات کا سامنا ہے آندھی اور بارشوں سے تباہی معاملات زندگی درہم برہم مختلف شہروں میں کئی حادثات بھی ہوئے پشاور میں تیز ہوایں چلیں آندھی کے بعد گرہ چمک کے ساتھ موصلہ دار بارش فقیر کلے میں گھر کی دیوار گر گئی بچہ جانبہ سوابی میں توفانی بارش ہوئی اللہ دات خیل میں گھر کی چھت گر گئی ملوے تلے دب کر دو خواتین جانبہ تین زخمی ہو گئیں کئی علاقوں میں بجلی کی فرہمی موتل چوک آزم و گرد و نبا میں آندھی اور موصلہ دار بارش کے دوران کئی درخت جڑوں سے اکھڑ گئے بجلی کے کئی پول گر گئے بجلی غائب مردان میں آندھی اور بارش کے آئیس حادثات میں چار افراج زخمی ہو گئے اسپتال پہنچا دیا گیا موسم کا حال بتانے والوں کا کہنا ہے پشاور میں چھے پارا چنار میں چار اور کوئٹا میں دو میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی آج بھی مالاکرن پشاور کوہار کوئٹا راولپنڈی اور دیگر شہروں میں بارش کا امکان ہے پشاور میں آندھی اور طوفانی بارش آزمائشوں میں بی آر ٹی بس کے لیے ایک نیا امتحان بن چکی ہے ایک سیشن کی سیلنگ گر گئی اور کئی سیشنوں کی چھتیں اکھڑ گئیں گرتی ہوئی سیلنگ سے بچنے کے لیے میگا پروجیکٹ پر کام کرتے ہیں مزدور وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے جیسے کہ ہم نے کل بھی بات کی اس دوالے سے کہ بی آر ٹی کا منصوبہ اس وقت کون سے مراحل میں ہے یہاں سے سامان چوری ہو رہا تھا اور اب حالات کچھ ایسے ہیں کہ جو چیزیں استعمال کی گئی ہیں اس کی تکمیل کے لیے وہ اتنی ناکس ہیں کہ وہ بارش بھی برداشت نہیں کر سکی اور جو یہ سیلنگ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہوا کے تیز ہوایں چل رہی ہیں سیلنگ گی رہی ہے یہاں پہ اور محمود خان صاحب نے جو بولا تھا اس پورے منصوبے کے حوالے سے اس پیشی جہاں انہیں بات کی تھی کہ جو مال جو استعمال کیا گیا ہے اور ساتھ نے اس کی حفاظت کے والے سے تو محمود خان صاحب نے کیا بولا تھا ذرا آپ کو سنواتے ہیں جس طریقے سے پی آئی ٹی کی ریپورٹ کو اچھا لگایا ایک دو طریقہ صرف یہ کہا تھا کہ آپ اس میں سے جو بٹن لیکس ہے وہ در ایڈنٹیفائے کریں تاکہ ہم اس وقت اس کو ریموو کر سکے اس کو صرف اس کیلئے میں نے پی آئی ٹی کو انکوائری کا حکم دیا تھا یہ ریپورٹ دو مہینے پہلے کی اب یہ ریپورٹ جو آئی ہے یہ دو مہینے پہلے انہوں نے مجھ سے شیئر کی تھی میرا فیال میں مجھے لائنگ کو بات نہیں کروں گا سکیون میں ہوتا ہے جولائی میں ہوتا ہے لیکن انشاءاللہ اس پروڈیٹ کو ہم نیکنی ایت سے کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں عمران خان میرا باس ہے اور شاہرام کا باس چلے جناب یہ تو محمود خان صاحب بتا رہے تھے بی آئی ٹی کے حوالے سے جو ریپورٹ غلط اچھال دیا کوئی بات نہیں لیکن جو ہوا ایک پشاور میں جو چھتے اچھنی ہیں وہ بڑا بڑا ایٹی فائی کلومیٹرز پر آر جو اس کوئی بگ بہت تیز ہوا تھی اینیوی بات کرتے ہیں کرکٹ کی اور عالمی کپ کرکٹ ٹورنمنٹ کے سکوارڈ کے حوالے سے قومی سیلیکشن کمیٹی نے مزید کھلاڑیوں کو فٹنس ٹیسٹ کے لیے طلب کر لیا ہے جی بہابریاز عمر اکمل احمد شہزاد اور افتخار احمد کی فٹنس کو بھی جانچا جائے گا پاکستان وان ڈے کپ میں اچھا پرفارم کرنے والے مزید کھلاڑیوں کو بھی بلا سکتا ہے شیئرمن پی سی بی نے افتدائی طور پر اٹھارہ رکنی سکوارٹ انگلین بھیجوانے کی منظوری دے دی ہے قومی سیلیکشن کمیٹی کا اجلاس پندرہ سولہ اور سترہ پریل کو لاہور میں ہوگا اور اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سابق رکیٹر ندیم خان صاحب سر بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے یہ بتائیے گا کہ پاکستان نے اس بار سکوارڈ میں اضافی کھلاڑی بیجنے کا فیصلہ کیا اس کی کیا وجہ سے اصل میں دیکھیں گیارہ میچز ہیں ورلڈ کپ سے پہلے اور پاکستان میرے خان سے کچھ کیونکہ ابھی تک ہمارا سپوارٹ فائنل نہیں ہوا ہے کچھ ایک دو پلیئرز پہ ڈاؤٹ ہیں کچھ کی فٹنس کے اشیوز ہیں کچھ کی فارم کے اشیوز ہیں اور اسپیشلی وہ سینئر پلیئر کے ساتھ اشیوز ہیں تو میرے خان سے اس وجہ سے چیز کلیریٹی نہیں آرہی ہے سیلیکٹرز کو بھی ٹیم منجمنٹ کو بھی اس وجہ سے وہ تین ایکسٹر پلیئر لے کر جا رہے ہیں اور وہاں کی پرفارمنس کے بعد پندرہ کا سپورٹ وہ آناؤنس کرے گی آچھا ندین صاحب یہ کہی گا کہ محمد آمیر خراب پرفارمنس کے باوجود بھی کیا ٹیم میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے یہ ایک میگا ایونٹ ہے سب سے بڑا ایونٹ ہوتا ہے ونڈے ونڈے کرکٹ کپ ورلڈ کپ جو ہے اس میں ہمیشہ سیلیکٹرز کی کوشش ہوتی ہے اور دنیا میں کہیں پہ بھی آپ دیکھیں گے تو وہ اپنے سینئر پلیئر کو ضرور ترجی دیتے ہیں اور اسی وجہ سے میرے خاصے جو اٹھارہ پلیئر جیسے ابھی ہمیں بات کی ہے لے کے جا رہے ہیں کیونکہ یہی ڈاؤٹس ہیں آمیر کی پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے تو ہوففولی وہ وہاں پہ وہ اپنی فارم کو ریگین کریں گے اور اس کے بعد سکارڈ میں آئیں گے تو میرے خاصے سے اسی دنیا لے کے جا رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایکسپیرنس بہت ہے اگر ہم اپنے باقی فارم اس کو دیکھیں گے تو ان میں ایکسپیرنس بہت ذرا آتا ہے اچھا یہ بتائے گا کہ اگر کسی کی بھی آپ کی خیال میں اگر سیلیکشن ہوتی ہے تو اس کا کرائٹیریا کیا ہوگا کیا کرائٹیریا رکھیں گے اس دفعہ وہ دیکھیں سیلیکشن تو ابھی نہیں ہوئی ہے ان کو جیسے آپ نے کہا کہ ان کی فٹنیس ایشوز ہیں تو فٹنیس ٹیس کے لیے ان کو بلائے اب دیکھنا یہ ہوگا اور سیلیکشن اس دفعہ مانیٹر بھی کر رہے ہیں اس فٹنیس ٹیس کو تو دیکھنا ہوگا کہ اگر ان کی فٹنیس ہوگی ظاہری باتیں اور ان کی فارم کو دیکھتے ہوئے اگر سیلیکشن سمجھیں گے کہ ان کی جگہ بنتی ہے تو ان کو ضرور موقع دیں گے لیکن جیسے آپ نے کہا کہ ان کی فٹنیس ایسی نہیں ہے تو اسی لیے تو ان کو بلائے کہ ان کا فٹنیس ٹیس اور ان کی فٹنیس کو دیکھا جائے گے کیسی ہے اچھا ندیم صاحب اگر دیکھا جائے تو مکمل طور پر ابھی ریکوور نہیں ہوئے لیکن پھر بھی ان کا نام جو ہے لس میں شامل کیا گیا ہے تو آپ کیا سمجھتے کہ اس کا کرائیٹیریا کیا ہے لیکن کیونکہ ابھی ورلڈ کپ میں ٹائم ہے ابھی اتنا ٹائم ہے کہ اگر ان کو کچھ تھوڑی بہت انجری ہے تو اس سے ریکوور تو میرے خواہ ہو گئے ہیں وہ ریکوور اور ان کا بھی فٹنیس ٹیسٹ ہو رہا ہے وہاں پہ پتہ چل جائے گا اس سے پہلے تو وہ اسکارٹ اناؤنس نہیں کر رہے ہیں جب تو فٹنیس ٹیسٹ نہیں ہوگی جب تک اسکارٹ اناؤنس نہیں ہوگا تو حفیظ کو اپنی فٹنیس کو پروف کرنا ہوگا وہاں جا کے اور اگر وہ فٹ ہوتے تو میرے حساب سے ان کو ٹیم میں ہونا چاہیے بڑے یوسفل پلیئر ہیں اور اتنا ایکسپیرینس ہے اتنی ہم لوگ ان پر انویسمنٹ کر چکے ہیں میرے خواہ سے اس بڑے ایوینٹ میں اب وہ ٹائم ہے کہ میرے خواہ سے حفیظ کو پاکستان کو میچز دیتانے چاہیے وہ کیپیبل ہیں اب تک لیکن اس طرح کی پرفارمنس ہم کے سامنے نہیں آئے لیکن ہوفیلی اس ورلڈ کپ کے اندر وہ بہتر کریں بہت شکریہ نظیم خان صاحب میں وقت دینے کی لیکن مدیہ میں ایک بات سوچ رہا تھا مسلسل یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ فٹنس کا ایک ٹرائٹیریہ ہے ایک ایج لیمٹ ہے لیکن کامران اکمل اتنا اچھا پرفارمن کر رہا ہے اس کو کیوں نہیں بلا رہے ابھی تک کیوں اس کو سکوڈ میں شامل نہیں کیا جا رہا میں سمجھ نہیں پا رہا ہے یقین کریں میں مطلب دلبرداشتہ ہو رہا ہوں آہستہ آہستہ بڑی تیزی سے آپ نے بالکل دلبرداشتہ نہیں ہونا میں جناب آپ کے ساتھ ایک اگلی خبر جو ہے وہ شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ سیاہت کے فروغ کے لیے حکومت کی جانب سے موصر اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں ایوییشن انڈسٹری کے لیے بھی جو دور میں اوپن سکائے پولیسی جو ہے وہ پاکستان میں اب ختم کی جا رہی ہے اس کا بہت نقصان رہا پی آئی اے کو ہم نے دیکھا کہ جو بہت ہمارے پروفٹ والے روٹ تھے ان کو باہر کے دے دیا گیا اور اس سے پی آئی اے کو بہت زیادہ نقصان ہوا جاپان میں ہماری جو بتایا گیا وہ بڑا دلچسپ بار تھی کہ چونکہ صرف پائلٹس کو ٹی اے ڈی اے ملتا تھا تو جاپان کو جو ہے وہ ایک ہماری فلائٹ جاتی تھی وہاں سے سارے تین کروڑ روپیا نقصان ہو رہا تھا لیکن اس کو اس لیے جاری رکھا گیا کہ پائلٹس جو ہے ان کا ٹی اے ڈی اے اس میں کافی زیادہ تھا اس طرح کے جو فیصلے ہیں ان کو ختم کیا جا رہا ہے اور جو تمام انٹرنیشنل ائر لائنز کے ساتھ ہمارے جو ایگریمنٹس ہیں ان کو ریویو کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہے اور اسے والے سے بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں پی آئی اے کے سابق ڈیریکٹر مارکٹنگ اشاد غنی صاحب رشاد صاحب آسان الفاظ میں سمجھائے گا پہلے کے اوپن سکائی پولیسی ہے کیا؟ اوپن سکائی پولیسی سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں دوسرے ملک سے کوئی بھی فلائٹ آ جائے جتنی بار مرضی چاہے وہ ویکلی آئیں اس پر کوئی پابندی نہیں کوئی ایگریمنٹ لاغون نہیں ہوتا صحیح اس کے دو ٹائپ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے یونی لیٹرل جس میں کہ آپ کہہ دیتے ہیں کہ بغیر کسی ایگریمنٹ کے حملہ کر رہے ہیں جو بھی آنا چاہے آئیں اور دوسرا ایگریمنٹ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں کہ اے ایر سویسیز ایگریمنٹ کا حصہ بنا دیا دو حکومتوں نے جو ایگریمنٹ کیا اس میں شامل کر لیا کہ ہم آپ کے ملک آئیں گے آپ کی طرح سے کوئی پابندی نہیں ہوگی آپ ہمارے ملک آئیں ہماری طرح سے کوئی پابندی نہیں پھر کن ملکوں کو اپن سکائی پولیسی اپنانے سے فائدہ ہوتا ہے دنیا میں وہ ممالک سے اپناتے ہیں جن کی اپنی آبادی کم ہوتی ہے ان کو پیسنجرز چاہیے ہوتے ہیں ائر لائن چلانے کے لیے تو وہ دوسرے ملکوں کے پیسنجرز کو استعمال کرتے ہیں اپنی فلائٹس کو بھرنے کے لیے دوسرے پاکستان جیسے ہم کوئی بھی ملا رہے ہیں چلیں بہت شکریہ ارشاد غنی صاحب سابیٹ ڈیریکٹر مارکٹنگ پی آئی ہمیں بتا رہے تھے کہ کس طرح سے اپن سکائی پولیسی نے پاکستانی ائر لائن کو نقصان پہنچایا خیر آج ہم آپ کو ملواتے ہیں ایک ار اوکے بچے سے اور یہ بچہ ہے عرات حسینی جو کیسے پانچ سال کا ہے دو سال کے مور میں اس بچے کو ورلڈ سٹرونگسٹ کڈ کا خطاب ملا تھا اور اب چونکہ جب یہ بچہ پیدا ہوا تو اس کے بعد اس کے والد جو کہ خود پیشے کے اعتبار سے باڈی بیلڈر ہے انہوں نے اس کی گرپ پکڑا دیکھی تو یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ پانچ سال کے مور میں بچہ ایک ہاتھ سے پشپس لگا رہا ہے اور آپ اس بچے کا سٹائل دیکھیں کہ کس طرح سے یہ اونچی سے اونچی چھلانگ اور کتنا بیلنس کتنے کنٹرول کے ساتھ یہ لگا تھا اچھا اور اس کے والد صاحب نے دیکھا کہ ان کا بچہ کس قدر ہونے ہار ہے تو انہوں نے اپنی جوب چھوڑ کے اپنے بچے پر فل ٹائم دیا اچھا ماشاءاللہ سے باہر اس کے لمبے پونی کیے تو میں بھی کنفیوز ہو جیدی کہ یہ بچی ہے لیکن یہ بچی نہیں لڑکا اور آپ دیکھ لیں کہ کیا لچک ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ ہڈی کوئی نہیں ہے اس کی باڈی میں اگزیکلی اور آراد حسینی ناصر بھی ایک بہت زبردست باڈی بیلڈر ہے بڑا زبردست جمناسٹیبل کے بہت اچھا سوکر پلئر بھی ہے آپ یہ دیکھیں جی والدہ اور والد دونوں یہ دیکھیں جی اس کی ڈربلنگ دیکھیں کہ یہ اس بچے کو اس نے لٹرلی رولا دیا سامنے والے کو کہ کیا پو اور اس بچے نے فائنلی فاؤل پلئے کرتے ہوئے اس کی ٹانگ پر اڑنگی دینے کیسے کوشش کیا لبتا ہے اس بچے نے سپون سے بچے کو بچے کو رولا دیا لیکن مشکل مشکل ایکسسائز ہوتی ہے کہ عیرت خود بھی جو رو پڑتا ہے لیکن کیونکہ اس کو اپنا خیال رکھنا ہوتا ہے کتنا پیارا بچہ ہے اور جناب اتنی کیونکہ ایکسسائز کرتا ہے بچہ تو اس کے ابھی اپنے والد کی طرح فل آبز بنے میں پانچ سال کا بچہ کنی امیاجن کہ پانچ سال کے بچے کے ایسے آبز ہو سکتے ہیں مجھے تو ابھی بھی لگتا ہے کہ کوئی پوٹو شاپ ہے لیکن پوٹو شاپ پکچر نہیں ہے پانچ سال کا بچہ خیر خواتین و حضرات یہاں پہ ہم ایک بریک کے طرف جائیں گے بریک پہ جاتے ہیں اور بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو پی فار پکاؤ نادر علی ہمارے ساتھ ہوں گے سٹوڈیوز میں کئی مجھائی کا بریک کے بعد دلتے ہیں پی فار پکاؤ کے نادر علی ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہے ویڈیو آپ نے دیکھی ادھر سے آرہی ہے ادھر سے آرہی ہے ٹوٹل کتنی آ چکی ہیں ہمیں کلکولیٹر لے کے بیٹھیں کتنی السلام علیکم سلام علیکم اور مبارک بات مبارک بات مبارک بات میں پہلے تو ایک زرہ تمید تو باننے دیں آتے ہیں نا تمید سے بات کریں گے آپ لوگوں سے تمید سے بات کرتے ہیں میں آپ لوگوں کو اپریشیٹ کروں گا سب سے پہلے بہت اچھا کریں شو ایک مہین میں آپ کو لوگوں کو دیکھ رہا ہوں شو ہمیں کنسٹینٹلی دیکھ رہا ہوں شو شو آپ کو بتایا نادر آپ آنے سے پہلے ہم نے کی تیاری کی تھی کہ آپ کو کوئی پرانک نہ کریں بلکہ آپ یقین کریں میں نے آنے سے پہلے پرانک کر دیا میں گلی میں نکلا تیار ہوکے تو پیپرز چل رہے ہیں بچے پھرے ورے بنا رہے تھے اس سے لے بوٹیاں میں پیچھے سے بنا رہے تھے کیا ہو رہا یہ دم ہوئی ہوں کیا پھرے ورے وہ فائیس ان کی میں چھینک کے لیا میری گاڑی پہ پڑھی میں نے بنا رہا ہوں مجھے بڑی حیرت بھی پہلی دفعہ میں آپ سوٹ بوٹ میں دیکھ رہو ایس ایکسپیکٹ کر رہا تھا چلوار بنیان میں آئے گا یا یقین کریں ایک عام انسان کی نمائندگی کرتے ہیں ایک ٹھیلے والا یا پرچون کی دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ سوٹ بوٹ میں وہ چیز ہوتی نہیں ہے نادر پرانک سب سے زیادہ معاشرے کا ایک ایسا کردار ہوتا ہے جو کہ سب سے زیادہ چمبے کھاتا ہے کیسے کھائے ہیں پہلا سوال مدیان نے کہا تمہین آسان تمہین سے رہا ہوں اس چیز میں میں باتا ہوں یہ وہاہی چیز ہے جس پہ چمپے کھانے میں پیسے ملتے ہیں تو گھر والے بھی اتراز نہیں کرتے یہ پہلی بات ہے امی بھی کہتی ہے کہ جو بٹے آپ تو نہیں خیرہ میں نے اپنی سیکیورٹی اور سائیڈ پہ بندے بندے بٹھایا کوئی ایسا ہو تو بچانے اب کچھ لوگ دیکھ رہے پہلے ہی ہوتا تھا کہ کمیز پھٹ گئی لوگوں نے کھیچا اور اس کے بعد کامرا امرہ دکھایا تو وہ نورمل ہوئے تو وہی کمیز بولنا ہے آپ سیدھے میں نے کہا نہیں سیدھے کیا آپ کیا سیدھے آپ نے آپ کیا سیدھے اب تو آپ نے نے میرا ساتھ کر دیا باتوں باتوں میں جو پرانک سے وہ اس لی رہے اب جو پرانک سے وہ اس لی رہے ہوتا یہ ہے کہ اب وکی ٹوکی اور سب چیزیں ساتھ ہوتی ہیں بندوں کے وہ سائیڈ پہ بیٹھے ہوئے بالکل ایسے جائے انٹیلیجنس ہے کوئی انٹیلیجنس مجھے نہیں دیکھ رہوں گے وہ لوگوں کو دیکھ رہوں گے اب میں پرانک کر رہا ہوں تو اس لوکیشن پہ کوئی آم بندہ ظاہر ہے کچھ ایسی حرکتیں ہو رہی ہیں کہ وہ کھڑا ہو جائے گا اب میرے بندے کھڑے نہیں ہونے دیتے وہ پیچھے سے ہی بولتے ہیں کہ بھائی آپ یہاں سے سیدھا نکل جائے وہ بندہ ٹارگٹ جو ہم نے پکڑا ہوا ہے اس کو شک نہ ہو کہ بھائی کچھ ہم شوٹ کر رہے ہیں کچھ ہم شوٹ کر رہے ہیں ہمارے گھر یہ بچے ہیں تو آپ کا بچپن کی ایسا ہی تھا ابھی بہت برے لگتے ہیں ابھی ان لوگوں سے ہی پوچھے ابھی کسی جسدار نے فائرنگ کی ہو کسی نے گرنٹ کی ہو یہ بہت کم میں سچ بات رہا ہوں کہ بہت کم لوگ ہیں جن کے شوق پیشہ بن جاتا ہے یہ بسکلی یہی چیز میں بھی کرتے تھے کہ لوگوں کو چھڑنا اور پرانک کرنا اور ہر بندے میں ہوتی ہے کہ شفاعت جو بیڈ آو ہے خود بہت بڑا پریکسٹر ہے مونگوٹے پوچھے میں پرانکٹی میں ہوتی ہے یہ کرتے رہتے ہیں انہوں نے بڑے بڑوں کو ٹانڈ کیا ہوا ہے یہ سب میں ہوتی ہے بس اس کو میں آپ لوگوں کی نمائندگی کر رہا ہوں پرانکٹ میں پہلا آپ جو بیسی مقصد تھا پہلے وہ کیا تھا کہ لوگوں کو ہسانا ہے پلیز کرنا ہے یا آپ نے سوچا باتا کہ کچھ چیزوں پر لوگوں کی نظر ڈال نہیں تھا میں 2010 سے کر رہا ہوں 2010 سے تو جب میں نے اسٹارٹ کیا تو یہ کنسپٹ ختم ہو گیا تھا پاکستان میں پہلے ہو چلتا تھا آپ کو پتا ہے ہمارے بچپن میں ہم دیکھتے تھے لیکن اس کے بعد ختم ہو گیا تھا تو اس کو پھر میں ری ٹویسٹ اس کے انزر میں نے ڈالی ہے اور پھر لے کے آیا ہوں اس کو کچھ نہ کچھ کیا جائے کلر فوڈ کیا جائے اس کو میں ملک سے باہر بھی لے کے گیا ہوں کیا نہیں ہوا اس کو میں سات آٹھ کنٹریز میں جا کے اس کو پریزنٹ کیا ہم نے گورو کے ساتھ کیا ان کی ریکشن ریکارڈ کیا ہے نادر کہاں کہاں تک ہیں آپ کیا بینگکوک میں کیا ہے بینگکوک کی ایک ہاتھ سٹی اور ملیشیا میں سری لانکا میں دوبائی میں اور رشیا باکوس اچھا ویسے تمہیں ہزاروں کلپ ہیں لیکن ایک کلپ پر آپ کی نظر اچھا یہ تو اچھا یہ تو آپ میرے خال سے تفریح کر رہے ہیں یہ بسکلی الیکشن کمپین میں ایک لیڈر ہوں اور لوگوں کی گھروں میں جا رہا ہوں اور میں بول رہا ہوں کہ میں نے پولٹیکل پارٹی بنائیا آپ چین کریں اور میرا جلسہ فٹا فٹا جائے آپ لوگوں کو لوگ کیوں آئیں گے وہ لے کہ آپ پول ہے ہیں وہاں آپ کوئی بھی گھر سے اٹھا گے تو لوگوں کو اس میں وہ کیا ہے کہ بھائی آپ نے آنا نادر on a serious note یوٹیوب ایک ریونیو جنریٹنگ پلیٹ فارم پی پال پاکستان میں نہیں ہے اللہ کرے آجائے اسد عمر صاحب نے اپنی یوٹیوب میں فیس بک پر لائیو کہا ان سے کسی نے پوچھا کہ پی پال کا بارہ نے کہا مجھے یاد نہیں رہا اگر پی پال آجائے تو کتنا ریونیو جنریٹ ہو سکتا ہے انڈسٹری میں کتنا پوٹینچل ہے بہت زیادہ بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ آ جائے گا یہ آ جائے گا اسد عمر صاحب نے جیسے بولا ہے میری نیک خواہشات ان کے ساتھ ہیں اور یہ آ گیا تو بہت زیادہ فائدہ جیسے کہ فیس بک آپ کو پی پال کے تھوئے ہی پیمنٹ کرے گی تو ان کی ریکوائرمنٹس ہیں تو مونٹائزیشن کھلی بھی نہیں ہے پاکستان میں اب تصور کرے پاکستان میں مونٹائزیشن فیس بک کی کھل جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ملین آف ڈالرز یہاں گریں گے بہت سے یہاں آئے گا پیسہ ایک ایک جو آپ نے ویڈیو بنانی ہوتی جو آپ کا کانٹنٹ ہوتا ہے اس پر کتنے دن آپ کا کام ہوتا ہے یا اسے دن صبح سوچ سے ٹیم کو کٹھا کے اور شوٹ ہوگیا یہ ایک دن شوٹ لگتی ہے شوٹ میں اگزیکیوٹ کردے ہیں اور یہی کچھ 6-8 گھنٹے ایڈٹ اس کو لگتا ہے پروپر بیٹ کے ایک ایک سیکنڈ کو دیکھا جاتا ہے کہ کوئی ڈریک تو نہیں ہو رہا غلط جملہ دو نہیں ہے ایسی چیزیں بہت ساری چیزیں دیکھی جاتے ہیں نادر بہت سارے لوگ پرانکنگ اٹیمٹ کر رہے ہیں اور پٹ رہے ہیں لاہور میں ایک بڑا دلخراش واقعہ ہوا اس حوالے سے کچھ لوگ ہیں جو کہ جالی پرانک کر رہے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو بےہودہ پرانک کر رہے ہیں لیکن ویوز سب کو مل رہے ہیں کیا کمنٹ کرنا چاہیں گے کیونکہ آپ کو کانٹنٹ کسی حد تک فائملی اورینٹڈ ہوتا ہے کیا کہنا چاہیں گے ان سب کو بلکل بہت شکریہ میں سمجھتا ہوں کہ کانٹنٹ فائملی اورینٹڈ آپ کو اپنے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے کہ آپ جینون کومیڈی سے ہسا سکتے ہو سہی ٹھیک ہے جی آج کے جو پرانک سٹرز ہیں وہ فالو کر رہے ہیں انڈین کانٹنٹ اچھا میں آپ کو بھولوں اگر اجازت دے آپ بلکل بلکل انڈین کانٹنٹ ذرا ولگر اور ان کے کچھ کانٹنٹ ایسے ہیں کہ بتائے بھی نہیں جا سکتے تو وہ فالو کر رہے ہیں جس بکاوز آف ویوز ان کو کلک بیٹ اور تھمب ایسے بنا دیتے ہیں کہ اٹریکٹیو وہ سوشل میڈیا پہ لوگ دیکھیں سمجھ رہے ہیں بات کو اور سیونٹی ایٹی پرسنٹ تو فارق آم ہے سوشل میڈیا پہ دیکھ کے کھول لیا صحیح ایج ریٹنگ میں نہیں لگاتے ایٹین پلیس کانٹنٹ ہوتا لیکن میں سمجھتا ہوں یہ چیز پہلے بھی میں نے ایک دو چینل پہ یہ بولا ہے یہ جو واقعہ آپ نے بتایا کہ کتنی افسوسناک بات ہے اور اس شخص کے کہتے ہیں ہم نے پانچ سو چھ سو سبسکرائب ابھی وہ نیا مجھے دیکھ کے آیا کسی دیکھ کے آیا کیا اس کے مریند میں تھا کتنا افسوسناک واقع ہے یہ مجھے نہیں ملوں بہت سال لوگوں کو بھی ایم شور نہیں پتا تو پیس میں جاؤں گا ہوا یہ تھا کہ ایک پارک کے دوران پرینک کرتے ہوئے ایک صاحب سیریس ہوگا پرینکسٹر پہ فائرنگ کر دی جس کی وجہ سے دو لڑکے جانبہ ہوگا اسی چیز پہ میں آپ لوگوں کو اگین یہ کہوں گا کہ سیکیورٹی اپنے ساتھ اور کم از کم ایسی جگہ پہ کریں جانٹلیس آپ کو جانتے ہو آپ کے ایریا میں یا اپنی یونیورسٹی میں اگر آپ نے کرنا ہے تو ایسی جگہ میں نہیں کوئی غیر علاقے میں آپ چلے گائے اور وہاں پہ پکڑ لیا دھڑ لیا ٹھیک ہے تو یہ بہت ضروری ہے اور یہ کسی کے لیے بھی میں آپ کے بات کر رہا ہوں کسی بھی یہ ویلوگر وہ ڈرون اڑا دیا انہوں نے اب وہاں رینجر سیٹ کو آٹ رہا ہے وہ بول ہے یہ گیا وہاں سے جیتری کی فارے وہ بھی گرا اور انہوں نے بھی ڈرون والے کو بھی گرایا ہے تو یہ نہیں کرنا ہے کہ کہیں بھی ویلوگنگ شروع کر دینی ہے آپ نے بہت دیکھ کے کرنا ہے یہ پرینک ٹریپاٹ نہیں ہو رہی ہے یہ جس میں کونٹینٹ ہے سب کی بات ہو رہی ہے جو آؤٹ ڈور ہے جناب ہم یہاں پہ آپ کو انٹرپ کریں گے اور ایک بریکنگ نیوز اپنے ناظرین کو دے دیں چلیں کہ چینی بینامی جائدادوں کے بعد بینامی گاڑیوں کا انکشاف ہوا ہے موزا ڈاور کے رہائشی نوجوان کے نام لاکھوں کی گاڑی کے انکشاف ہوا ہے انکشاف پوسٹ آفسس سے ملنے والے چالان میں ہوا جس کے مطابق بائیس گاڑیوں کے مالک کی عمر بائیس برس ہے اچھا مجھے آپ یہ بتائے گا کہ آج کل کیونکہ ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ لوگوں نے جس سے فائرنگ کر دی پرینکسٹر پر ہمارے لوگوں کے اندر اب برداشت بڑی کم ہو گئی ہے کیونکہ حالات بھی ایسے مہنگائی بڑی ہے ڈپریشن بہت جا رہے ہیں اب کوئی بندہ آپ کو ایسے مزاق میں بات کرتے تو آپ کتل کرتے آپ اس کو ایسے بگھڑ کے مارنا شروع کردے اوپر سے گرمی بہت ہے ایسی ہے ابھی 43 temperature ہے میں روڈ پہ کر رہا ہوں پرینک کے پرسوں کی بات بہتا رہا ہوں کیا کیمرا لگا ہے ہم یہاں پہ گرمی میں گھوم رہے دیہاڑی کے لیے نکلے دیہاڑی نہیں کہا تو پرینک کر رہا ہے تو اور بھارا اس نے نا پھر ہم نے بتایا کہ کولٹن کولٹن پلائی کہ بھائی ریلیکس ہو جائے اوام ایکسٹرا وہ بھی ہو جاتی ہے لیکن جتنا وہ ہائپر ہوتی ہے اتنا انجوائے کرتی ہے آڈینس میں یہی تو دننا چاہتی ہے تو میں یہی کوشش کرتا ہوں اپنے ٹیم کو کہ ہائپر ہونے دو مار رہے ہیں زیادہ سے زیادہ کھالوں گا اچھا یہ بھی آپ نے مار کی بات کی تو ایک مار والا باربر ہم نے دریافت کیا ویڈیو پرانے لگے ہم چاہیں گے لوگوں کو شیئر کریں یہ ذرا دیکھئے کیا کمال باربر ہیں آپ یقین کریں اگر یہ دیکھیں یہ اگر ہم کر دینا ہوئے ہوئے سوشل میڈیا کے جو وہ ہے نا اللامہ وہ جو دیچے کمنٹ سیشن میں آپ پولیس ہے آپ کو آئیڈیا دے دیا ایک بیسے اچھا میں کوشش یہ کرتا ہوں آپ کا اپنا بھی ہے وہ دکھاتے ہیں ہم نادر کا بھی دکھاتے ہیں نادی تھپڑوں تھپڑی قسم کا سین تھا یہ کیا تھا جناب اب کیا فیوچر پلان کیا ہے جناب فیوچر پلان یہ ہی ہیں کہ عوام دیکھ رہی ہے اب تک تو دکھائے سودا بیچے ہمنا ہر بندہ سودا بیچ رہا ہے اور ابھی پلان ہے پروسی کنٹری سے کچھ سلیبرٹی اس کو گھیرا ہے جن کے ساتھ پلانگ کرنا ہے پاکستان سے یہ بھی ایک ترینڈ سائٹ کر رہا ہوں کہ پاکستان سے کوئی ایک لڑکا جا کے انڈیان سلیبرٹیز کے پلانگ کرنا ہے بس ٹھیک ہے جی ہم اس کو پہلے بریکنگ نیوز کا وہ بھی دیتے بریکنگ نیوز پاکستان سے یہ لڑکا یہ لڑکا جو ہے یہ جائے گا پروسی دیش اور وہاں پہ جا کے ان کی سلیبرٹیز کے ساتھ ان کو گدھ گدھائے گا ہنس آئے گا ہو سکتا ہے ایک ہاتھ چمبہ کھا کے ایک ہاتھ چمبہ کرا کے ادھار نہیں رکھنا ہم کرا کے آئیں گے ان کی تو فوج بھی پرانگ ہی کرتی رہتی ہے وہ پرانگ سے نکل کے کچھ اصل نہ کریں تینکیو سو مائچ نادر بہت مزایا آپ کی ویڈیوز تو مزیدار ہیں آپ سے ملکے بڑا مزایا آپ لوگ ہم اجازت دیجئے انشاءاللہ کل صبح نو بچ کے تین میں آپ سے ملاقات ہوگی شادری عبادری اللہ حافظ اور دیگر برینڈز کی بائکز زی انٹرنیشنل سکول میں ایجوکیشن بہریہ ٹاؤن میں اپنا گھر آر وائی ٹور سے عمرہ اور ٹرابل پیکجز تفصیلات کے لئے وزید کریں اے آر وائی ای سہولت بازار یا بزنس آلائنس پر کال کریں 021-111-000162 یا وزید کریں www.arysahoolatbazaar.pk خوشیو بھری اے آر وائی سہولت کمیٹی اے آر وائی سہولت والد